اسلام علیکم ایفریون انیس ای نوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے حسار محبت بائی آن فاطمہ اپیسوڈ 2 آپ کو میں نے پرسو بتایا تھا نا کہ ہم نے لنچ ولید کی طرف کرنا ہے تاکہ آپ لوگ فائک سے بھی مل لیں زبان صاحب نے تحریم بیگم کو فون پر آگا کیا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بلکل بھی نہیں اب کیا کریں نہ ہی ازرا ہجاب کو بتایا تحریم بیگم نے تشویر سے کہا تو کچھ نہیں ہوتا آپ انہیں ابھی کہہ کے تیار ہو جائے میں ابھی تھوڑی دیر تک گھر پہنچتا ہوں اب اس وقت منا کرنا بھی اچھا نہیں لگتا زبان صاحب نے انہیں سمجھایا چلے میں پھر فون رکھ رہی ہوں تاکہ انہیں تیار ہونے کا کہوں تحریم بیگم نے کہتے ساتھ ہی فون بن کر دیا اب ان کا رکھ ازرا اور ہجاب کے کمری کی طرف تھا وہ جیسے کمری میں داخل ہوئی مہرم تو موبائل میں مصرف تھی جبکہ وہ دونوں آڑی ترچی بیٹ پرتکیوں سے لڑنے میں مصرف تھی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تم دونوں کو کب اکل آئے گی اور مہرم تم منا نہیں کر سکتی تحریم بیگم نے انہیں دیکھ کر بے ساکتا اپنا ماتھا پیٹا اور ساتھ مہرم کو بھی لتارا ماما میں تو کہہ کر تھک چکی ہوں لیکن کوئی سنے تب نہ آپ جانتی ہیں یہ نہیں صدر سکتی مہرم نے صاف دامن بچایا وہ ماما جبکہ ان کی بات پر دونوں من منا کر رہ گئی یہ کمرہ فوراں سے پہلے صاف ہو اور ہاں میں یہ بتانے آئی تھی آج ہم نے انکل ولید کے گئی طرف جانا ہے تم دونوں بھی فائق سے مل لینا مجھے کوئی شوق نہیں اس ابھی ازرا کی بات موں میں ہی تھی کہ تحریم بیگم کی گھوریاں دیکھ کر فوراں تذیر کی مجھے بہت شوق ہے سب سے زیادہ مجھے ہی تو ہے وہ بڑھ بڑھا کر بنی جبکہ اس کی حرکت پر ہجاب اور مہرم کا کہہ کا چھوڑ گیا اچھا اب یہ نوٹنگ کیا بن کرو اور کام پر لگو وہ انہیں آنکھیں دکھاتی ہوئی باہر کی طرف چل دی جبکہ پیچھے ازرا نے شکر کا سانس لیا اور کمرہ وغیرہ صاف کر کے تیار ہو گئی آخر ہم بھی تو دیکھیں یہ فائق صاحب ہے کیا چیز ازرا نادیدہ اینک لگاتے ہوئے شوقی سے پولی اس کی حرکت پر مہرم نے ازرا کو چپت لگائی چلو بابا آگئے ہوں گے نیچے تم لوگوں کا انتظار ہو رہا ہوگا تو وہ تینوں نیچے کی طرف چل دی چلے بابا فائق بھائی جان سے مل لیں ازرا دات پیستے ہوئے بزائر ہستے ہوئے بولی تمہیں دیکھے بگیر کیوں اتنی چیڑ ہو رہی ہے ان سے ہجاب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی پتہ نہیں ازرا کندے اچھکا کر بولی جبکہ اس کی بات پر ہجاب ہوں کر کے رہ گئی آپی ابھی آپ کے پاس آیت آ جائے گی میں نے اب اسے بتایا تھا کہ آپ اقیلی ہوگی مہرم ازرا کی فکر کرنے پر مسکران دی اور جیسے گاڑی باہر نکلی مہرم بھی گیٹ بن کر کے اندر آ گئی اندر آ کر مہرم نے وضو کر کے نماز کی نیت بھان دی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آنسو خود بخود بہن نکلی پتہ نہیں کیوں جب سے رشتہ ہوا تھا اس کا دل گھبراتا رہتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو تو وہ بس اللہ سے دعا کر سکتی تھی کیونکہ وہ پاک ذات تو قادر ہیں ہر چیز کی بازی پلٹنے میں اور برے کو اچھا کرنے میں شکر تم آ گئے اتنا لیٹ کر دیا آنے میں مجھے تو لگ رہا تھا کہ نہیں آوگے تم ولی صاحب نے زمان صاحب کو گلے لگاتے ہوئے کہا ہاں بس ہماری بیگم بھول گئی تھی وہ مسکراتے ہوئے بولیں اور آپ دونوں کیسے ہوں مسس ولید ازران اور ہجاب کو پیار کرتے ہوئے بولیں جی آنٹی بلکل ٹھیک وہ دونوں مسکراتے ہوئے بولیں چلے آئے بھائی اندر آئے آئیے بھاوی وہ ان کو لے کر اندر کی طرف پڑھیں کھانا وغیرہ کھا کر وہ لوگ چائے پینے میں مصرف دیں لیکن فائق کا کہیں نام نشان نہیں تھا ان سب کو عجیب تو لگا لیکن اس چیز کو انگور کر دیا آنٹی فائق بھائی کہاں نظر نہیں آرہے پر حجاب سے زیادہ دیر انتظار نہ ہوا تو وہ بول پڑی ہونا تو یہی چاہیے تھا سب سے پہلے وہ ملتے ازرانے بھی ہستے ہوئے میٹھا سا تنس کیا جی جی بیٹا بس آ رہا ہوگا اپنے فرینڈ سے ملنے گیا تھا تو فریش ہونے گیا ہے لوگ آ گیا مسس ولید نے تفصیل سے بتایا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا بلیک پینڈ کے اوپر بلیک ہی شٹ پہنے جس کے اوپر دو بٹن کھلے ہوئے تھے ہاتھ میں پہنے ہوئے بینڈز اور ازران کو تو وہ پہلی دفعہ ہی دیکھنے میں لوفر لگا اسلام علیکم کیسے آپ سب وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتے ہوئے سوفے پہ بری بے تقلفی سے بیٹھا ہم ٹھیک ہے برکھردار بڑی مشکلوں سے اپنا دیدار کر آیا آپ نے زمان زامہ ہستے تھے ہوئے بولیں تو ان کی بات پر وہ بھی مسکران دیا فائق کرو کب ازران ہجاب کی طرف ہو گیا ہجاب تو خوشی خوشی باتی کر رہی تھی جبکہ ازران مارے بھاندے ہی جواب دے رہی تھی کچھ تو ہیں جو اس لڑکے میں گلت ہے اوپر سے اس کے دیکھنے کا انداز ازران نے اپنے دل میں سوچا فائق بیٹا جاؤ بہنوں کو گھر دکھاؤ میسس والید نے فائق سکھا تو وہ دونوں کو لے کر اندر چلا گیا محرم سے میں نے ملنے کی بات کی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا لیکن فون پر تو وہ بات ہوئی سکتی ہے تو اگر آپ لوگ نمبر دے دے تو ہماری بات چیت ہو جائے گی اور ایک دوسرے کی نیچر کا بھی پتہ لگ جائے گا فائق نے خود ہی بات کا آقاس کیا جبکہ اس کی بات سن کر ازران کے ماتی پر شکنے نمودار ہوئی لیکن میرے خیال میں لائف پارٹنر کو شادی کے بعد ہی جاننا بہتر ہوئے یوں نو اس سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو جاتی ہے تو یہ کسی بھی رشتے کے لئے اچھا نہیں اس سے پہلے کہ فائق کوئی جواب دیتا ہجاب جو گلاب کے پھول دیکھ رہی تھی اس کا پاؤں میٹی میں لگ گیا تو وہ دونوں اس کی طرف مت وجہ ہوئے کیا وہاں ازران نے تشویر سے پوچھا یہ دیکھو پاؤں سانا گندہ ہو گیا ہجاب اپنا پاؤں دکھاتے بھی بولی آئے آپ میرے ساتھ میں آپ کو واشروم لے چلتا ہوں فائق نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا ہجاب تو فائق کے ساتھ چلی گئی جبکہ ازران واپس جگہ پر جا کر پیٹ گئی ہجاب جیسے ہی واشروم سے بھار آئی تو فائق اس کی انتظار میں تھا چلے میرا ہو گیا ہجاب اسے کہتے ہوئے آگے چل پڑی لیکن فائق کی بات پر اس کی طرف مت وجہ ہوئی جو اس سے نمبر مانگ رہا تھا ہاں اس میں کیا حرج ہے تھوڑی دیر اور بیٹھ کر وہ لوگ گھروں کو روانہ ہوئے ازران کو اندازہ بھی نہیں تھا جس کام کو اس نے ٹالا ہجاب وہ کام سر انجام بھی دے چکی ہے ان سب کی جان کے تھوڑی دیر بعد آئیت وہاں آگئی تھی اور محرم کو اپنی باتوں میں بھیلایا تھا اور اب وہ آئیت کے کہنے پر اس کے ساتھ ہورر مووی دیکھ رہی تھی کیا مسئلہ ہے آئیت ٹک کے بیٹھ جاؤ ایک تو اپنی مرزی سے مووی لگائی اوپر سے تمہاری چکھیں محرم اب کی بار چیر کر بولی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آئیت کی چکھ پھر سے بلند ہوئی اب تو محرم نے گسے سے ٹی وی ہی بند کر دیا اترو یہاں سے نیچے چلے ہم بھائی بھی آنے والی ہوں گے محرم اسے اٹھاتے ہوئے بولی میں نے ہی جاری نیچے اس جلنات کے پاس آئیت تو سائم کا نام سن کر ہی بدل گئی اور منمنا کر بولی جبکہ محرم کھیچ کر اسے نیچے لے گئی ابھی انہیں کچن میں کھڑے ہوئے مشکل سے دس منٹ ہی ہوئے تھے کہ سائم کی گاڑی کا ہورن بجا جاؤ آئیت دروازہ کھلا محرم مسروف انداز میں بولی جبکہ اس کی بات سن کر آئیت نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو ایسے کیا گھر رہی ہو جاؤ بھی محرم ناسم جی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی آئیت اپنا حلق ترکرتی مرے قدموں سے گیٹ تک آئی اور آئیت تل کرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور گیٹ کے اس پار سائم کے اوپر پھوکا اور دوبارہ کھول دیا کدھر رہ گئی ابھی سائم کی بات موہ میں ہی تھی جب آئیت کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی اسلام علیکم سائم بھائی آئیت حلقی آواز میں بولی اس کے سلام کا جواب دیکھ کر اس نے اپنا کوٹ سوفے پر رکھا اور آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا مہرم نے آ کر اسے سلام کیا تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور اس کے سر پر پیار کیا جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں سائم اسے کہتا وہ ایک نظر آئیت کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چل دیا چلو آئیت مہرم اسے کہتے ہوئے اٹھی کدھر آپ ہی میں تو نہیں جاؤں گے آپ جائیں میں آئیان کو بلالیتی ہوں بکواس نہ کرو چلو جلدی مہرم اسے جھٹکتے ہوئے جلدی جلدی تیار ہوئی اتنی دن میں سائم بھی آ گیا اور ان دونوں کو لے کر آئس کریم پالر کی طرف گاڑی موڑ لی بھائی اب آ ہی گئے ہیں تو کچھ آرڈر بھی کرے نہ افان مو بنا کر بولا پریشے نے بھی زور و شور سے اس کی تائد کی وہ ازلان کو زبردستی کر کے آفیس آئس کریم کھانے کو لے کر آیا تھا تاکہ اس کا موڑ فریش ہو میرے اب بالکل دن لیں گے افان تم لوگ کھاؤ ازلان اسے ٹالتے ہوئے بولا بھائی اب میں یہاں اکیلے کھاتا ہوا اچھا لگو گا کیا افان مو بناتے ہوئے بولا جب ازلان کی نظر اندر آتے ہوئے شخص کی طرف جم کر رہ گئی اس کے تو وہن مو گمان بھی نہیں تھا جس سے وہ بھاگ رہا ہے اس سے سامنا ہو جائے گا افان نے اس کی نظروں کے تاکہ میں دیکھا تو خوش ہو کر ان کی طرف چل دیا اسلام علیکم what a pleasant surprise بھائی آ جائے ہمیں جوائن کریں افان نے انہیں دعوت دی سائم نے نا سمجھی سے پوچھا اور وہ پریشے اور بھائی بھی ہے وہاں افان نے بتایا اچھا چلو تمہارے بھائی صاحب سے بھی مل لیتے ہیں پتہ نہیں کدھر گائب ہوتے ہیں وہ سائم اس کی تلقیت میں چل پڑا وہاں جا کر سب سے مل کر سب نے اپنی جگہ سمالی اور محرم بھائی چانس ازلان کے بالکل سامنے والی چیر پر بیٹھی پریشے نے تو محرم اور آیت کو باتوں میں لگا لیا لیکن ازلان کا وہاں رہن آب مشکل ہو گیا کیا وہاں تمہاری آقوں میں کیوں اتنی سرکی ہو رہی ہے تب یہ تو ٹھیک ہے نا سائم نے تشویش سے پوچھا نہیں بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے شاید آگ میں کچھ چلا گیا ہے خیر آئس کریم کھانا شروع کرو ازلان نے ان کی توجہ اپنے سے ہٹا کر آئس کریم کی طرف کروائی اور ایک شدت بھری نظر سے محرم کی جانب دیکھا کہ آئس کریم کھاتی محرم نے کسی کی نظر خود پر محسوس کی تو اوپر دیکھا لیکن جیسے اوپر دیکھا تو اس کی سرک آنکوں کو دیکھ کر محرم نے بے ساکتہ جھر جھری لی وہاں سے فارگوں کا رزلان کو جلدی سے بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور سب سے مل کر باہر کی طرف چل دیا مجھے لگتا ہے اسے کچھ ہوا ہے گھر جا کر پتا کر لینا سائم نے افان کی گلے لگتے بھی پریشانی سے کہا جی جی بھائی آپ ٹینشن نہ لیں آج تو کچھ بھی ہو جائے پتا کر کے رہوں گا افان کہتا وہ پریشے کو لے کر باہر چل دیا سائم بھی ان دونوں کو لے کر گھر کو روانہ ہوا لیکن زبان صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں تو وہ لوگ گھر آ جائے کیونکہ اگر آزرا اور ہجاب کا اسکرم کا پتا لگ جاتا تو پھر سائم کی خیر نہیں تھی گھر آتے ہی ساتھ ازلان تو اپنے کمرے میں بند ہو گیا جبکہ پریشے اور افان اب حقیقتاً پریشان تھے بھائی کو کیا ہو گیا افان ابھی کچھ دن پہلے تو بالکل ٹھیک تھے پریشے افتردگی سے بولی اس سے تو ازلان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کیا وہ ازلان کیوں تبیت تو ٹھیک ہے نا اس کی ہم سے ملے بھی گیر تو کبھی نہیں گیا مسیس شاہ نے پریشانی سے پوچھا پتا نہیں ممہ شاید سر میں دردے آپ پریشان نہ ہو میں دیکھتا ہوں افان نے ٹال مٹول سے کام لیا کیونکہ جو سوچے اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ پھر کیا ہوگا افان نے اپنا ماتہ مسلتے ہوئے سوچا پریشے تم اپنی کمرے میں جاؤ بھائی کے پاس میں جا رہا ہوں افان جیسے کسی نتیجے پر پہنچا اور سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا پریشے جو پریشانی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی افان کو بے ساکتہ اس پر پیار آیا تو اس کے کندے کی گرد حسار بنا کر کمرے تک لائے اور پانی پلایا ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے اوکے ریلیکس رہو اور وہ پریشے کا گال تھپ تپاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اب اس کا روک ازلان کے کمرے کی طرف تھا لیکن جیسے اس نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ رکا دروازہ کھلتا چلا گیا بھائی تو لوک رکھتے ہیں پھر کھلا کے سے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اندر داکی لوا لیکن جیسے اس نے اندر قدم رکا اس کی آنکھوں کی پتلیا حیرت سے پھل گئی آپ دونوں اندر جاؤں میں گاڑی کھڑی کر کے آ رہا ہوں سائم انہیں تاکیت کرتے ہوئے بولا جی بھائی چلو آیت مہرم سائم کو جواب دیتی آیت کو ساتھ لیتی اندر چلی گئی آپ یہ آپ کو ازلان بھائی عجیب نہیں لگے مطلب ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آیت اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے بولی پتہ نہیں میں نے اتنا دھیان نہیں دیا ہو سکتا ہے شاید ان کی طبیت ٹھیک نہ ہو مہرم نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا ہیلو آپی کہاں ہم آگئے اسی اصلاح میں ازران نے باہر سے آواز دکھائی تو مہرم اور آیت کچن سے بھار آگئے ارے تینکیو میری جان تم آگئی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ازران آیت کی گلے لگتے ہوئے بولی اب تم ایسے تینکیو کہہ رہی ہے وہ جیسے میں کوئی گیر ہوں آیت نے مو بناتے ہوئے کہاں تو وہ سب کھل کھلا کر ہز دی ابھی وہ سب بیٹھی خوش گوپیوں میں مصرف تھے کہ اسی دوران آیا نہ گیا اور آیت سب سے مل کر اس کے گھر چلی گئی بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ تیریم بیگم نے پیار سے کہاں جبکہ ان کی بات پر سائم کو پانی پیتے چھوکا لگ گیا کیا وہ بھائی مہرم ساری بات سمجھ کر شرارت سے بنی چپ سائم انہیں مسنوی آنکے دکھاتا وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا بھائی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کیا وہ آئے مجھے بتائیں افان فوراں ازلان کے پاس پہنچا جو اپنا سر ہاتھوں میں تھا میں بیٹھا تھا جبکہ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی نہیں ہوا کچھ تم کیسے آئے اندر کوئی کام تھا گیا ازلان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا بھائی مجھے بتائے ہوا کیا ہے مجھے جاننا ہے افان صد میں آ کر بولا میں اپنی بات بتانے کا پابند نہیں ہوں تو پلیز جاؤ ازلان سر دانداز میں بولا آپ ہے بھائی سنا اپنے آپ ہے پابند جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ جہاں بھی ہو اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں ہمیں ہمیں بھی تو موقع دیں ہم سے نہیں برداشت ہوتی یہ آپ کی یہ حالت افان تو آج پھٹی پڑا اتنے دنوں کی سوچے بھی جو آج باہر آئی تھی کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی ان کا قصہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے میری والی بات کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے ازلان اپنی آنکھیں مسلتے بھی بولا نہیں بھائی کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کچھ بھی نہیں افان اپنے بھائی کے آنکھوں میں نامی دیکھتے تڑپ ہی تو اٹھا نہیں کچھ بھی ممکن نہیں ہو رہا وہ میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہو جائے گی اور میں میں کھالی ہاتھ رہ جاؤں گا میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوا میں نے کبھی اسے ایسی نظرے سے نہیں دیکھا تم میرا یقین کرو لیکن پھر بھی میرے نصیب میں کیوں نہیں وہ کیوں مجھے نہیں ملی وہ وہ ہستے وے بولا بھائی آپ محرم کی بات کر رہے ہیں نا افان نے شدت سے دعا کی کہ وہ نہ ہو لیکن اپنے بھائی کا ہاں میں ہلتا سر دیکھ کر ساکت رہ گیا بھائی یہ کس راستے پر چل پڑے افان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا میں نہیں چلا میں کچھ نہیں جانتا تم یقین کرو اس کا رشتہ ہونے کی خبر ملی تو میں پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کی بہت سمجھانا دل کو کہ وہ میری ازل سے ہی نہیں تھی لیکن یہ دل پر تو کچھ سنتا ہی نہیں اب تم ہی دیکھ لو جس کو بھولنے کی کوشش میں تھا وہ پھر میرے سامنے کسی امتحان کی طرح کھڑی ہو گئی ہے میں کیا کرو اپ کے تھکھار کر ایک آسوس کی شیف میں چبز ہوا جبکہ افان اس کے آنکھوں میں اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر آنس ہوا گئے بھائی کیا محرم نہیں اسے کچھ نہیں پتا وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں ازلان افان کی بات پوری ہونے سے پہلی بول پڑا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی افان نے جیسے اس کے کندے پر ہاتھ رکا تو ازلان نے اس کے گلے لگتے ہوئے رو دیا بھائی پلیس سمدھا لی خود کو یہ ٹھیک نہیں ہے ہم سب آپ کی حیہ حالت نہیں دیکھ سکتے آپ تو ہماری طاقت ہے نا تو آپ ایسے کیسے بکھر سکتے ہیں ازلان نے اس کی بات سن کر اپنے آنسوں پوچھے جو جذبات میں آ کر بہن نکلے تھے اور وہ اپنی جذبات میں سب کچھ افان کو بتا چکا تھا اب مسلسل اپنی نظرے چورا رہا تھا بھائی آپ آرم کریں میں چلتا ہوں کمرے میں افان اسے نظرے چورا تھا وردیک اٹھ کھڑا ور کمرے سے جانے لگا کہ پیچھے سے آنے والی آواز دیں اس کے قدم رک لیے یہ میرا اور میرے بھائی کا ایک سیکریٹ ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ یہ تم کسی کے ساتھ بے شیئر کرو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی عزت پر حرف آئے اس کے بعد پر افان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس حالت میں بھی صرف اسی کی پرواہ تھی جی بھائی میں خیار رکھوں گا افان اسے کہتے ہوئے تیز قدموں سے اپنی کمرے کی طرف چل دیا جبکہ پیچھے ازلان نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ لیا گویا انہیں سکون پہنچانا چاہا ہو آپ ہی مجھے ایک بات بتائیں صحیح صحیح ہجاب کی سونے کے بعد ازران محرم کو اپنے پاس بٹھاتے بھی بولی ہاں بولو محرم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی آپ اس رشتے سے خوش ہیں میں تک کوئی اور زور زبردستی نہیں ہے آپ اپنی بہن سے شیئر کر سکتی ہیں میں آپ کے لئے کچھ بھی کر جاؤں گی ازران اس کا ہاتھ تھام کر بولی میں ممہ بابا کے فیصلے سے منتفق ہوں اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ میری لئے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں بس ایک بات دل میں شدت سے سوچتی ہوں کہ جو بھی میری زندگی میں آئے اس کے لئے صرف میں ہی خاص ہوں اور ہمیشہ رہا ہوں جس کی روح تک میرے لئے ہو محرم ایک ٹرانس کی کیفت میں بور رہی تھی انشاءاللہ آپ ہی آپ کو جو بھی ملے گا ایسا ہی ملے گا ازران نے سبت کے دل سے دبا دی اچھا چلو تم کیا باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو جلدی لیٹو صبح یونی بھی جانا ہے محرم مسکراتے ہوئے بولی تو وہ دونوں لیٹ گئی اور باتیں کرتے کرتے کب نیند کی وادی میں گم ہو گئی پتہ ہی نہ تلگا صبح بھی ناشٹے پر ازران مصلسل افان سے نظرے چھرارا تھا اس لئے جلدی ناشٹہ کر کے بس وہاں سے نکلنا چاہتا تھا بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں گے آفیس پریشہ نے پوچھا گڑیاں آج آپ افان کے ساتھ چلی جاؤ مجھے ایک ضروری کام ہے ازران کہتے ہوئے باہ نکل گیا چلو اٹھا مجھے دیر ہو رہی ہے افان گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا افان نے پہلے پریشہ کو اتارا اور پھر یونی کے طرف گاڑی موڑ لی پریشہ آج پھر لیٹ ہے شاید ماز جو اس کے انتظار میں تھا جیسے ہی وہ اندر آئی اس کے سر پر جا کر بولا سر مجھے ایک بات بتائیں یہ جو رانیا ہے یہ بھی تو ہے کبھی کبھی لیٹ آتی ہے آپ اسے تو کچھ نہیں کہتے اور مجھے ایسے بولتے ہیں جسے میری داک میں بٹھے ہو پریشہ مو پسور کر بولی ماز جو اس کی بات پر خفیب سا ہو گیا تھا آخری بات پر دلکشی سے مسکرا دیا اب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں پریشہ نے اچھمبے سے پوچھا بات تو ویسے بہت پتکی کر دی ہے آپ ماز گہرے لہجے میں بولا جبکہ اس کی بات پر پہلے نا سمجھی سے اسے دیکھا لیکن جب بات سمجھ جائی تو گویا جسم کا سارا خون چہرے پر سے مٹایا ماز نے بہت دلکشی سے یہ منظر دیکھا پریشہ اس وہاں سے بھاگنے والے انداز میں اپنی جگہ پر چلی گئی اور اپنے ماتے سے پسینہ صاف کیا اوف سر کے سامنے میں اب کبھی نہیں جانا پریشہ اپنا سارا غصہ فائلز پر نکال دے ہوئے پوری جبکہ اس کی حرکت پر ماز کا مدن سکہ کاب پڑا اور اپنی کیبن کی طرف چل دیا کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب بہت جلد موم ڈیٹ کو پریشہ کی طرف رشتہ لے کر بھیجنا ہے آیت آیت سنو نا وہ دونوں باہر گرانڈ میں محرم کو کال کرنے کی بہانی سے آئی تھی محرم آج یونی میں نہیں آئی تھی ویسے ہی اس کا آج آخری سمسٹر تھا جب حضران نے آیت کو مخاطب کیا آیت اپنی دھیان میں چلتی ہوئی بولی ہیلو میں کب سے بلاری ہوں کہاں کھوئی ہوں بات سنو اب میری آزران جو کب سے بات کرنا چاہ رہی تھی آیت کی بے دھیانی پر اب اسے کس آنے لگا ہاں ہاں سن رہی ہو کیا کہنا ہے بولو اور جلدی چلو اندر کسی نے دیکھ لیا نا ٹہلتے ہوئے پھر ہماری کھیر نہیں کلاس میں لیکچر چل رہے ہیں اور تمہیں باتیں سوج رہی ہیں آیت تو پہلی اسے باہر آنے کے لئے منع کر رہی تھی مگر آزران کو جانے کیا بات کرنی تھی کہ وہ اسے لئے باہر آ گئے یار میری سمجھ نہیں آرہا کیسے کہوں میرا مطلب ہے کہ یہ فائق ہم بھئی صاف باتیں مجھے محرم آپی کے لئے بلکل نہیں سمجھ آئے یہ عجیب بندہ دیکھا تم نے مطلب کیسے سب سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور تو اور آپی کا نمبر بھی مانگا میں نے تو صاف بنا کر دیا اب کہیں ہجاب میڈم نہ دیے دی نمبر آزران جو ایک بار شروع ہوئی تو بس بولتی گئی اسے یہ عجیب لڑکا بلکل بھی اپنی آپی کے لئے ٹھیک نہیں لگا کیونکہ وہ بہت مارڈن اور اوپن مائنڈ اور کہاں محرم سیدھی سی ماسوم لڑ گی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو پر تھوڑا تمیز کا مظاہرہ کر لو تمہاری بہن کے ہونے والے شوہر ہے آیت نے ٹوکنا مناسب سمجھا چھوڑو جب جیجو بنے گا تب کی تب دیکھیں گے ابھی بنا تو نہیں نا ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ یہ عجیب شخص میری بہن کا شوہر بنی ان کے لئے کوئی ان جیسا ہونا چاہیے کیا خیالیں ازرا کو کیونکہ فائق بلکل نہیں پسند آیا تھا تو وہ اپنی ساری بھڑا سایت کے سامنے نکال رہی تھی اور ساتھ اپنی خیال کا بھی اظہار کیا ہجاب تو ٹھہری پیٹ کی کچھی اسی لئے تم سے یہ سب باتیں کر رہی ہوں یہ جانے بھی گئر کہ کوئی کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہا ہے اب آگے کیا ہونا ہے اس سب سے بے خبر وہ اپنی بولنے میں ہی مصروف تھی جب واپسی کے لئے پلٹتے ہوئے اس کے نظر سامنے کھڑے وجو سے ٹکرائی اور وہیں اس کی بولتی بند ہو گئی کیا باتیں ہو رہی ہیں افان جو ان کی باتیں گوھر افشاہ یہاں سن چکا تھا پوچھنے لگا کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں اپنی گبرہت کو کابو پاتے بظاہر نارمل ہو رہے کر ازرا نے جواب دیا جبکہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ اس نے کچھ سنانا ہو اچھا تو آیت آپ کے چہرے کے ہوائیہ کیوں اڑ گئی ہے آیت جو سوچ رہی تھی کہ اگر افان نے سن دیا ہوا تو افان کی بات سن کر ہڑ بڑا کر بلی وہ میں نہیں تو میرا مطلب شاید مجھے میری لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے میں جاتی ہوں آیت جلدی میں جو موہ میں آیا بول کر یہ جا وہ جا پیچھے ازرا دل میں اس کو اچھی طرح گالیوں سے نواز دی رہی منوس عورت مجھے اس پنکے کے ساتھ چھوڑ کر خود چلی گئی اسے تو میں بعد میں پوچھوں گی ازرا دانت پیستے وہ اپنی دھون میں بھوڑی تھی اسے یہ تک دھیان نہ رہا اس نے زور سے بولا یا دل میں what کیا کہا پنکھا اور کسی کہا افوان نے ازرا کو گھرتے میں پچھا اسے تو گش ہی آگئے تھے اپنی لئے پنکھا لفظ سن کر ہاں اور کون ہے یہاں جسے کہوں گی آپ ہی کو کہا اب جب اس نے سنی لیا تھا تو کیوں خوش فہمی دلا کر جھوٹ بولنا یہ ازرا کی سوچ تھی برنا کوئی اور ہوتا تو اس کی جگہ تو جھوٹ بول کر معاملہ ہی قتم کر دیتا مگر کوئی اور ہوتا تب نہ یہ تو ازرا تھی جو دل میں آیا کہہ دیا یہ جو دل میں آیا کر دیا بات کی بات میں دیکھی جائے گی مطلب میں مجھے پنکھا کہہ رہی ہے آپ مہترما افوان کو اپنی لئے پنکھا لفظ سن کر ہی صدمے نے آن گھیرا وہ باقاعدہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدمے سے کیفیت میں میرے پوچھنے لگا جی جی مصوفت بالکل آپی کو کہا اب آ جائے صدمے سے باہر ازرا نے اس کے خود کو مہترما کہنے پر چھوٹ کی اور دانت پیستے ہوئے بلی پوچھ سکتا ہوں کیا سوچ کر آپ نے مجھے پنکھا کہا ہے افوان نے دانت پیستے ہوئے کہا آپ کا رہم کیا ہے ازرا نے اس کے سوال کو سنتے ہی اپنا سوال کر دیا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے عادت کے مطابق بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ دوبارہ سرجش کی اور دل میں سوچا کاش یہ لڑکے کبھی سیدھی بات آتے پر شکنے نمودار کرتے ہوئے کہا اس کا گصہ تو یوں تھنڈا ہو گیا تھا کہ اس نے افوان کو گصہ دلا دیا اور ویسے بھی وہ اپنا نیا طریقہ ملا تھا اسے پریشان کرنے کا افوان ہے میرا نام عجیب لڑکی ایسے پوچھ رہی ہو جیسے پتہ ہی نہ ہے افوان کی صبر کی انتیاہی تھی جو اب تک کھڑا تھا اپنی سوال کا جواب لینے ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک جا چکا ہوتا ہے یہ آپ تھوڑی تمیز سے بات کریں ورنہ میں نے نہیں دینا جواب اور ذرا کو خود کو عجیب کہنا بلکل پسند نہ آیا اوکے ٹھیک ہے دو اب جواب افوان نے سرنڈر کرتے ہوئے کہا مبادہ واقعی نہ بتایا تو ویسے بھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا ہاں تو آپ کا نام انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں اگلا سوال کیا اس کے عجیب سوال پر افوان اپنی حسی ضبط کیے کھڑا تھا بتائیں بھی افوان کو سوچ میں دیکھ کر وہ بولی افوان مقتصر جواب دیکھ کر افوان خاموش ہو گیا ہم تو آپ خود دیکھیں دھیان سے ورنہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کے نام کی شروع کے دو لفظ ہٹاتے ہیں تو فان بنتا ہے اوکے اسے بچھا تو افوان نے ہاں میں سر ہلایا اس کا سر ہلا ہاں میں ہلتا دیکھ پھر بولنا شروع ہوئی افوان کو انگلیش میں یوں کہتے ہیں فین اس سے پڑھ کر بتائیں اب فین کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے پھر سوال کیا گیا بتائیں بھی اب ازران جیز آگئی تھی یہ انسان جواب ہی نہیں دیتا اوف لڑکی کیا بتاؤں افوان کا دھیان پتا نہیں کہا تھا فین کی مینی ازران نے گھرتے ہوئے کہا پنکھا بے دھیانی میں بول دیا پر سمجھ اب بھی نہیں آیا تھا یہ فلسفہ لیکن جب گوھر کیا تو سمجھ آیا لیکن جیسے ہی سمجھ آیا اس کا دماغ ہی گھم گیا اب سمجھ آئی میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا اب آپ کے نام میں ہی پنکھا ہے تو میری کیا غلطی ازران نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے تفصیل بتائیں اور افوان اپنا ماتا پیٹ کر رہ گیا یہ لڑکی اور اس کے فلسفے اچھا چھوڑو یہ بتاؤں آیت سے کیا کہہ رہی تھی اب کیا افوان سیدھا پوائنٹ پر آیا میں آپ کو کیوں بتاؤں ازران نے بھی کہاں سیکھا تھا سیدھی بات کا سیدھا جواب دینا ٹھیک ہے مجھے مت بتاؤں میں نے جو سنا وہ میں محرم اور سائم بھائی کو بتا دیتا ہوں پھر انہیں بتا دینا افوان نے تنزیہ مسکراتے بھی کہا جس سے اس کا ڈمپل گہرا ہوا لیکن اس وقت ازران کو وہ سب سے برا لگا کیونکہ وہ اسے دھمکی دے کر پھر مسکر آ رہا تھا پھر یہ سوچ کر کہ کہیں یہ پنکہ واقعی جا کر نہ بتا دے ازران نے لمبی سانس لے کر خود کو تیار کیا آنے والی سیسویشن کے لیے کیا سنا آپ نے کڑے تیوروں سے پچھا گیا جبکہ دل میں دعا جاری تھی کہ نہ سنا ہو کچھ زیادہ کچھ نہیں بس یہی کہ فائے کجیب ہے اور وہ محرم کے لیے ٹھیک نہیں لگا اور ابھی وہ کہتا کہ ازران نے بولنا شروع کیا آپ کو شرم نہیں آتی یوں کسی کے باتیں سنتے ہوئے ازران نے اسے شرم دلانی چاہیے پرافان کا اور شرم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا آپ کو شرم نہیں آئی کسی کے بارے میں یوں بات کرتے ہوئے اس سے بھی خالی سو عورتوں کی طرح ہاتھ نہ چاہتے ہوئے ازران پر چوٹ کی اوف کہاں پھس گئی اس نے دھوائی دی بلکل صحیح جگہ پھسی ہو اور اب رہائی ناممکن ہے میری شیر نہیں اوفان پتا نہیں کیا سوچ کر بڑھ بڑھ آیا جو کہ ازران نے بہت گوھر سے سننے کی کوشش کی لیکن پھر بھی آدھی بات ہی سمجھی کیا مطلب ہے آپ کا اے بروچ کہا کر پچھا کیا مطلب میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اب گڑھ بڑھان کی باری اوفان کی تھی صحیح جگہ پھسی شیر نہیں کسی کہاں پھنے ارے وہ ویسے ہی کچھ یاد آگیا تھا اور محترمہ بات نہ بدلے آپ بتائیں پھر جاؤں اندر بتانے سب کو کہ یہاں کیا باتیں ہو رہی تھی آپ کی اوفان بلکل سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور یہ بار بار محترمہ کہنا بن کریں ازران نے پوچھنا ضروری سمجھا اور ساتھی وان کرنے کے انداز میں بولی نہیں بلکل نہیں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی سب باتوں سے اتفاق کرتا ہوں یہ کہتے ہیں اوفان نے ازران کے چہرے کا جائزہ لیا جہاں وہ ماتے پر شکنے ڈالے اس کی طرف متواجہ تھی مطلب ایک لفظی سوال مطلب یہ کہ آپ کو محرم کے لئے فائق نہیں پسند اور میری اسے نہ پسند کرنے کی وجہ کچھ اور ہے اور میں بتا نہیں سکتا وجہ یاد کرتے ہیں ازران ان کی حالت یاد آئی کیوں نہیں بتا سکتے ہیں ازران نے آکے چھوٹی کرتے بھی کہا صحیح ٹائم آنے پر بتاؤں گا اوفان نے گویا جان چھوڑائی پھر پرسوچ انداز میں ایک اور سوال پھر یہ کہ اکیلی نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں نہ میں تو کیوں نہ ہم کچھ دن تک دوست بن کر رہے ہیں اور کوشش کریں یہ شادی نہ ہوں آگے اللہ کی مرضی اوفان نے آہستہ سی ساری باتوں سے سمجھا دی آئیڈیا اچھا ہے پر دوست بنے بھی گیر بھی یہ سب ہو سکتا ہے ازران نے صاف انکار گیا ہو سکتا ہے اگر ہماری حرکتیں صدر جائیں ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں کچھ الٹا کر دیا ہم نے تو ساری پلائننگ خراب ہو سکتی ہے ازران کو بھی یہ بات ٹھیک لگی تو حامی بھر لیں ٹھیک ہے مگر صرف تب تک جب تک شادی نہیں رک جاتی ازران بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھی پہلے حامی بھی بھر لیں اوکے فرینڈز فرینڈز ازران نے افان کو زبردست گھری سے نبازتے بھی ہاتھ ملایا لیکن ساتھی انگلی اٹھا کر وان کرنے والے انداز میں بولی اگر گھر میں آپ نے کسی کو بتایا تو یاد رکنا میں پھر بھی ازران بھائی کو بتا دوں گی ازران نے بھی اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا اس کی بات کی تائید میں وہ سر ہلا کر سر ہاں میں ہلایا یہ سب انہی کے لیے تو کر رہا ہوں یہ بس دل میں ہی سوچا تھا چلے اب دوستی ہوئی گئی ہے تو اسی خوشی میں کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں افان نے پیچھلی باتوں کو اثر زائل کرنے کے لیے کہا اتنا شوکہ ہونے کے ضرورت نہیں ہے جس چیز کے لیے دوستی کی ہے اس حد تک محدود رہ گئے ازران نے تنک کرکار ماں سے واک آٹ کر گئی جبکہ اسے سلا مارنے پر افان نے حسار بار خود کو کوسا ازران ازران سن تو سہی آیت جو مسلسل اسے منانے کے لیے جدد جہد کری تھی لیکن ازران اسے سخت ناراض ہو چکی تھی کیا مسلہ ہے ازران اس کی مسلسل ایک ہی تقرار سے تنگا کر پھار کھانے وال انداز میں بولی ایسے تو نہ بول میری دوست نہیں آیت نے فوراں معصومانہ شکل بنائی اور دو قدم پیچھے ہوئی مبادہ ازران اپنے ہاتھ سے موجود کتاب اس کے سر پر نہ مار دے مجھے نہ بھلاو اور چلو سائم بھائی بھی آگئے ہیں آج انہوں نے ہی تمہیں بھی ڈروپ کرنا ہے ازران نے تو گویا اس کے کانوں پر سور پھوکا جبکہ آئیت اب مروحان سی شکل بنا کر اس کے پیچھے چل رہی تھی گاڑی میں بیٹھتے اس نے خاموشی اکتیار کر لی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی اور دل میں شکر ادا کیا کہ کوئی بات نہیں ہوئی اس جلال سے ازران کو تو اس سے منع ہی لینا تھا بول بیٹھ کر آئیت پر تو نین کا ایسا گلپ آچھایا کہ وہ کب نین کی وادی میں گم ہوئی پتہ ہی نہ لگا سائم جو ازران کو گھر چھوڑ کر آئیت کو چھوڑنے آیا تھا اس کے اترنے کے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن جب کوئی اسے آثار نظر نہ آئے لیکن پیچھے مڑتے ساتھ ہی اسے سوتا دیکھ کر داپیس کر رہ گیا محترمہ اٹھنا پسند کرے گیا سائم نے تنک کر گا لیکن اسے ٹس سے مسنا ہوتے دیکھ وہ جل کر رہ گیا اور اپنی سیٹ سے اترتے ہی اس کی سائٹ کا دروازہ کھلا اور اس کے سر پر انگلی بجائیں کیا ہے سونے دو آیت جھنجلا کر بولی جیسے اسے اپنی نین میں کھل پل بلکل پسند نہیں آئے ہو تمہارا گھر آ چکا ہے آیت بی بی سائم دھیمی آواز میں گرناتے ہوئے بولا آپ آگئے میں نے کتنا انتظار گیا دیکھا ممہ کو میں صحیح کہہ دی دی کہ میرا شہزادہ آ جائے گا آیت جو کسی خواب کے زیرے اثر تھی نین میں بولی جبکہ اس کی بات سن کر سائم ہونکو کی طرح کبھی اس کے چہرے کی خوشی دیکھتا تو کبھی اس کے سرک و سفید ہاتھوں میں مقید اپنا بازو لیکن سبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی اس کی اپنا بازو اتنی زور سے کھچا کہ آیت ہڑ بڑا کر اٹھی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آیت نے بمشکل اپنے آنکھیں کھولتے وکا مہارانی آیت سائبہ آپ کا شہزادہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے سائم نے دات پیستے وکا ہائے ہائے سائم بھائی ایسے تو نہ کہے آپ مجھے ابھی تک ملا بھی نہیں اور آپ نے اوپر پہنچا دیا اگر آپ نے اسے اوپر بھیج دیا تو میرے بارہ بچے کیسے ہوں گی آیت افسوس سے بھولی لیکن بات بول کر وہ رونے والی ہو گئی اور آنکھوں کو سکتی سے میچ لیا بارہ بچے سن کر سائم کا تو پورا مو کھلے اسے ہی دیکھ رہا تھا آیت بھاگ کر جانے پر ہوش میں آیا تو خود ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہس پڑا بارہ بچے لگتا ہے کبھی اپنی صحت پر گوھر نہیں کیا اس نے خود تو پھر نظر ہی نہیں آئے کی ہس کر کہتا گاڑی ہسپتال کے طرف موڑ لی اسلام علیکم ڈیڈ کیسے ہیں آپ اور موم کہاں ہیں ماز جیسے ہی آفیس سے گھر آیا مراج صاحب کو لانج میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گیا اور ساتھی فوضیہ بیگم کا بھی پوچھا فالیکم السلام میں بالکل جوان اور کام کیسے چل رہا ہے بھائی صاحب کیسے ہیں اور آپ کی موم نے ذرا آج کی چند کو شرف بکشا ہے وہ آنکھ مارتے ہوئے بولے مراج صاحب نے کٹے ہی اتنے سوال کر ڈالے سب ٹھیک ہے ڈائیٹ مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے مراج صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اور ساتھی فوضیہ بیگم کا آواز دی اسے سوچ لیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکیں مراج صاحبہ اور فوضیہ بیگم کو پریشے کے گھر رشتہ لے کر بھیجنا ہے ابھی وہ اسی سوچوں میں گمتا کہ فوضیہ بیگم وہی آگئی موم اندھر بیٹھے اور میری بات سنے ماز نے ان دونوں کا اپنی سامنے بٹھایا اور بات کی تحمید بان دی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو بات جاننے میں اسے اتنا عرصہ لگا وہ بات وہ دونوں پہلے ہی جان چکے ہیں جبکہ وہ دونوں اب تشویر سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے موم ڈیٹ آپ میرا رشتہ لے کر پریشے کی طرف جا رہے ہیں جلدی اس نے آگ بند کر کے ایک ہی ساس میں کہہ دیا مبادہ وہ ایک تھپڑی نہ لگا دی لیکن ان دونوں کا کوئی ریاکشن نہ دیکھ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ناسم جی سے ماز کو دیکھ رہے تھے ماز نے ایبرو اچھکا کر ان دونوں کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حرانگی نہیں ہوئی کون پریشے بیٹا فوزیہ بیگم ماتے پر بل ڈالتے ہوئے مسنوئی گسے سے بلی ماما آپ سے ملوایا تو تھا بڑے پاپا کے گھر پر بڑے پر ماز نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کیا اور ساتھی مراد صاحب کا ہاتھ دبایا جیسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے حق میں کچھ بولیں بیٹا ہم تو کل بھائی صاحب سے بات کرنے جا رہے تھے آپ کے اسی لڑکی کے ساتھ رشتے کے بارے میں جو آپ کی ماما نے پسند کی ہے آپ کی بار مراد صاحب بولیں اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے خوشی سے جگمگا رہا تھا بچ گیا جو ان دونوں کی نظروں سے چھپانا رہا ایک دم سے ماز کا دل ہٹچی سے اٹھ گیا اسے امید تھی کہ مام ڈیٹ اس کی ضرور مانیں گے بات نہ بنتی دیکھ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا لیکن فوزیہ بیگم کے اگلی بات پر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا پریشے کے ساتھ بیٹا جئی فوزیہ بیگم سے اس کا اترا چہرہ برداشت نہ ہوا تو فوراں بولی کیا کہا اپنے مام کس کے ساتھ ماز حیران گیا اور خوشی کے ملے جلیتہ اسرات کے ساتھ بولا ہم نے کہا آپ کا رشتہ ہم پریشے کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں کل بھائی صاحب کی طرف جا رہے ہیں پھر انہوں نے ہجاب کی بڑے والی ساری بات بتائی جسے سن کر ماں سر خجا کر رہے گیا فوزیہ بیگم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تو انہوں نے اس کے ماتے پر پسا دیا تھانکیو سو مچ موم ڈیٹ آپ دونوں کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے وہ فرطے مسرت سے فوزیہ بیگم کا ہاتھ چم کر مراد صاحب کے گلے لگ گیا بیٹا جی ابھی آپ کے بڑے پاپا سے بھی بات کرنی ہے مراد صاحب نے اسے بتانا ضروری سمجھا لیکن مجھے یقین ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ماز پر اعتماد ہو کر بولا لیکن اصل جھٹکا تو اسے کل لگنا تھا اگلی صبح محرم اور عزران آشٹہ کرکی یونی کے لیے نکل گئی ابھی وہ دون اپنی کلاس میں چاہ رہی تھی کہ اسی اصنا میں محرم کا موبائل وجہ اسے فون اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے فون تھا محرم نے فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھا لیکن موبائل پر کال لگاتا رہا رہی تھی آپی یار اٹھانے کیا بتا کوئی جاننے والا ہی ہو عزران نے اکتا کرکا تو محرم اس کی مانتے ہی بنی اسلام علیکم فون اٹھاتے ہی مردان آواز سن کر محرم کے ماتے پر شکلے نمودار ہوئی کون بات کر رہا ہے محرم نے اسلام کا جواب دینے کے بعد سوال گیا کیونکہ اس کا نمبر افان یا آیان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا آپ مجھے پہچانے کی بھی کیسے میری آواز ہی پہلی دفعہ سن رہی ہے دراصل میں فائک بول رہا ہوں آپ نے ملنے سے تو منع کر دیا تو سوچا آپ سے فون پر ہی بات کر لی جائے جبکہ اس کی بات سن کر محرم کا رنگ فک ہو گیا آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا محرم نے بہ مشکل کپ کپ آتی آواز میں پچا میں نے ازرا سے مانگا تھا لیکن اس نے منع کر دیا تو میں نے ہجاب سے لے لیا پھر فائک نے جواب دیا کون ہے آپی ازرا جو کافی دیر سے محرم کے چہرے کے اتار چڑاؤ پر گوھر کر رہی تھی تنگ آ کر بولی دیکھیں مجھے شادی سے پہلے اس طرح سے بات کرنا بلکل پسند نہیں ہماری بات اب شادی کے بعد ہی ہوگی برا مت مانیے گا یہ کہتے ساتھی محرم نے فون بند کر دیا اور ماتب سے پسی نہ صاف کیا جبکہ فائک اس کے اس طرح سے فون بند کر نے پتل ملا کر رہ گیا اتنی پاک باس رہتی نہیں آج کل کے ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں فائک نکوت سے بلا یہ وہی فائک تھا نا اسے تو میں نے تو نمبر نہیں دیا اسے نمبر کہاں سے ملا ازرا کو محرم کی بات سے اندازہ ہو گیا تو وہ دات پیستے بے بولی ہجاب نہیں دیا ہے نمبر محرم روحان سے آواز بے بولی محرم کی حالت دیکھ کر ازرا کو ہجاب پر گستا آیا آپ یہ آپ ٹینشن نہ لیں آپ جا کر لیکچر لیں اس ہجاب کی تو آج میری سے کھر نہیں ازرا محرم کو ریلیکس کرتے بے بولی اور افان سے بات کرنے کا سوچا اس لئے محرم کو کلاس میں چھوڑ کر کینٹین کی طرف چل دی کیونکہ افان زیادہ تر وہیں پر پایا جاتا تھا ازلاون آفیس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنا تھا لیکن دماغ کی سوچیں بار بار محرم کی طرف جاری تھی اف یا اللہ کیوں وہ میرے حواسوں میں چھائی ہوئی ہے اگر وہ کسی اور کی ہے اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دے وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوا سر یہ فائل آپ نے منگوائی تھی ازلاون جو اپنی سوچوں میں گمتا سیکیرٹری کی آواز نے اس کا تسلسل توڑا اس کے بگیر پوچھا اندر آنے والی حرکت پر ازلاون نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بھی اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے آفیس میں بھی نوک کیے بگیر نہیں جاتے لیکن آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ازلاون اپنے مقصود سر دنداز میں اسے سناتے ہوئے بولا سوری سر وہ دراصل آپ کو سوچ رہے تھے میں نے نوک کیا لیکن آپ نے نہیں سنا وہ جھوٹ کا سہرہ لیتے ہوئے بولی میں یہاں بہرہ ہو کر نہیں بیٹھا ہوں جو آپ جھوٹ بوڑ رہی ہے ازلاون نے اسے گھڑتے ہوئے کہا احتشام صاحب جو آفیس کا چکر لگا رہے تھے ازلاون کی آواز سن کر اس کے کیبن میں آئے کیا وہ ازلاون سب ٹھیک ہے نا احتشام صاحب نے تشویز سے پوچھا جی ڈائٹ بس کچھ آداب سکھا رہا تھا انہیں آفیس میں کام کرنے کی ازلاون اسے سر نظروں سے دیکھتا وہ بولا سوری سر آئندہ نہیں ہوگا لیزہ آپ سچ میں شرمیندہ ہوتے ہوئے بولی اچھا آپ جائے کام کریں پریشان ہوئے ان کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ کے لئے احتیاط کیجئے گا احتشام صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولیں شور سر لیزہ نے انہیں آئے دیکھ کر سر ہلا ہے اور باہر چلی گئی اور آپ کو کیا ہوئے تب ہے ٹھیک ہے اب کی بار احتشام صاحب کروک ازلاون کی طرف تھا وہ کچھ دنوں سے اس کو نوٹ کر رہے تھے جو ذرا ذرا سی بات پر زیادہ ہی غصہ ہو رہا تھا سب ہوکے ہیں ڈیٹ بس میں گھر جانا چاہتا ہوں اور تھوڑی در آرام کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی پہشانی سے مسلتے ہوئے بولا ٹھیک ہے اب جاؤں میں سمار لوں گا وہ ازلاون کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے بولے وہ ان سے ملتا ہوا گھر کے لئے نکل پڑا مہا سب کچھ بگڑ جائے گا اور تم یہاں کھاتے رہنا بس بھکڑ کہیں گے ازلاون کی ٹیبل کے پاس آتے ہی ساتھی شروع ہو چکی تھی جبکہ افان ہی سچانک ہوئی آفتہ آپ پر بھکلا گیا کون سے آفتہ آگئی ہے جو چیک رہی ہو افان اچھا قصد جل بھن گیا ایک تو ابھی کھانے بیٹھا تھا اوپر یہ سر کھائے گی یہ بات اسے سامنے کہنے کی گلتی نہیں کی بلکہ دل میں کہیں کیونکہ اس کا کیا بھروسہ سری پھار دی تھی مزاق بن کرو اور سیریس ہو کر میری بات سنو میرا ماں پی کوئی ست دوفر کا فون آیا تھا مجھے تو اب ٹینشن ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں ان کو یہ سب بلکل پسند نہیں ازلا پریشانی سے بنی تو کیا کرے پھر کوئی سولیڈ پلان بنانا پڑے گا تاکہ شادی تک بات جا ہی نہ کیونکہ بعد میں پھر برنامی ہے بہت افان سمجھداری سے کام کر لیتے ہوئے بلا تم ایسا کرو میرا نمبر رکھو باقی باتیں ہم رات میں ڈسکس کرتے ہیں میری لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے وہ اپنا بیک پکڑتے ہوئے بولی جبکہ اس کی بات پر ازرا نے آنکھے چھوٹی کر کے اسے دیکھا کیا مسئلہ ہے ایسے کیوں گھوڑ رہی ہو افان چھڑ کر بولا یقین نامی چیز ہی نہیں ہے اس لڑکی میں افان بڑھ بڑھاتے ہوئے انداز میں بولا کچھ کہا کیا ازرا نے ناسم جی سے پوچھا نہیں نہیں تم نمبر دے دو جلدی اس کے بعد پر ازرا نے افان کو نمبر لکھوایا اور دونوں اپنی اپنی کلاس کے طرف چل گئے مما ہجاب کہاں ہی نظر نہیں آ رہی ازرا نے یونی سے آنے کے بعد پوچھا اس نے تو ابھی ہجاب کے اچھی خاصی کلاس لینی تھی محرم سر درد کی وجہ سے آتے ہی سو گئی تھی اپنی کمرے میں اوکے میں مل لیتی ہوں وہ دہلیم بیگم سے کہتی ہوئی اپنی کمرے کی طرف چل دی ہجاب میری بات سنو ہجاب جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی ازرا کے گسے سے بھری آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی کیا ہوا ہجاب نے حیرانگی سے پوچھا یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا نمبر کس سے پوچھ کے تم نے اس لوفر کو دیا کم سے کم مجھ سے تو پوچھ لیتی تم جانتی ہو محرم آپی کا نیچر کیسا ہے آج فون آیا تھا اس لوفر کا اب آپی تم سے ناراض ہیں اور وہ جو مرضی کرو ازرا غصے سے اپنی اچھی خاصی سناتے اسے کمرے سے واؤک آٹ کر گئی جبکہ محرم کی ناراضگی کا سوچ کر ہجاب کی جان پر بن گئی اف کیسے منع ہوا ہجاب کمرے کی چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی محرم کی جس ٹائم آگ کھلی اثر کی احسان ہو رہی تھی اف اتنی دیر ہو گئی محرم اپنے بال سمیٹھتے ہوئے بولی اتنی دیر میں دروازہ نوک ہوا آ جائیں محرم نے اجازت دی جبکہ ہجاب کو اندر آتے دیکھ محرم نے مو دوسری طرف موڑ لیا اور پیروں میں چپل لڑستے ہوئے واشرم کی طرف جانے لگی کہ ہجاب بھاگ کر اس کے گلے لگی آپی پلیز آئم سوری مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آئندہ نہیں ہوگا پلیز ہجاب روحان سے آواز بھی بولی محرم جو اسے اور زیادہ ناراض ہونے کا ارادہ رکھتی تھی اس کو روتا دیکھ کر فوراں پکل گئی اچھا بس کرو ادھر بیٹھو میری بات دھیان سے سنو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسی بڑی سے پوچھنا چاہیے تاکہ اپنی مرضی سے سب کو کرنے ہی لگو وہاں ممہ اور ازرا تھی اگر ممہ بابا سے نہیں پوچھنا تھا تو اب ازرا سے پوچھ سکتی تھی محرم نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تاکہ وہ دوبارہ ایسی گلتی نہ کریں ایم سوری آپ ہی وہ میرے سے ناراض نہ ہوا کریں آپ کو بتائیں مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا ہجاب فوراں مسکے ملگانتے ہوئے اس کے گال پر بوسا دیتے ہوئے بولی جبکہ اس کے حرکت پر کمرے میں محرم کا مدھم کہکہ گنجا کمرے میں داخل ہوتی ازرا نے اسے دے ہستے دیکھ کر بے ساکتا اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پھر سے اپنی باتوں میں مصرف تھی لیکن کون چانے یہ دعا محرم کے حق میں قبول ہوتی بھی تھی یا نہیں کس میں تین تینوں کو ہستہ دیکھ کر اداسی سے مسکران دی اگلی دن مراد صاحب خان آوس موجود تھے جب انہوں نے بات کا آگاز کیا بھائی صاحب ہم آپ سے ماس کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں اب ہمیں اس کی بھی شادی کر دینی چاہیے مراد صاحب نے زمان صاحب سے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا اب مجھے لگتا ہے صحیح وقت آگیا ہے زمان صاحب نے کویا بات کرنے کی تحمید بھان دی تحریم بیگم اور فوزیہ بیگم بھی ان کی باتوں سے مستقیت ہو رہی تھی اسی دوران ماس بھی وہاں چلایا آپ یہاں کیا کر رہے بیٹا جی آپ کو نہیں پتا یہاں آپ کی رشتے کی بات ہو رہی ہے تحریم بیگم نے ماس کا کان پکڑتے ہوئے مسلوریاں کی دکھاتے ہوئے گا بڑی ماما میری رشتے کی بات ہو رہی ہے اور میں ہی نہ ہوں کیوں بڑے پاپا وہ زمان صاحب کو آنکھ مارتے ہوئے بنا تو وہ سب ہز دی ہیں اسی دوران تحریم بیگم نے سب کی توجہ چائے کی طرف کرائی ہاتھوں میں کہہ رہا تھا کہ ازرا بالکل پرفیکٹ رہے گی ماس کے لیے کیوں مراد کیونکہ ماس اور ازرا دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور دونوں میں دوستی بھی اچھی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بلکل ٹھیک ہے کیا کہتے ہو انہوں نے ایک نظر ماس کو دیکھ کر مراد صاحب سے کہا ماس جو چائے پی رہا تھا حلق میں بری طرح پھندہ لگا جبکہ مراد صاحب اور فوضیہ بیگم ایک دوسرے کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کیا وہ ماس سب ٹھیک ہے زمان صاحب نے پریشانی سے اختصار کیا جبکہ ماس سبتے کی کیفیت میں زمان صاحب کو دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا بھائی اتنی خاموشی کی ہو گئی زمان صاحب کی آنکھوں میں الجندر آئی ماس اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ اب یہ کام اسے ہی خود کرنا تھا بڑے پاپا آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا وہ شروع سے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے میں نے کبھی ازرا کوئی اس نظر سے نہیں دیکھا میرا مطلب ہے ایسا لائف پارٹنر ماس زمان صاحب کا حد پکڑتے ہوئے سمجھانے والے انداز سے بنا تو پھر آپ لوگ کس کے لئے آئے تھے تحریم بیگم نے ناسم جی سے پوچھا ہم تو پریشے کے لئے بات کرنے آئے تھے کہ وہ آپ کی دوست کی بیٹی ہیں تو پہلے آپ سے بات کریں اور آپ میری بیٹے بڑے بھائی بھاوی ہیں تو آپ کے ساتھ جائیں گے نا رشتے کی بات کرنے اور ماس بھی اس رشتے پر راضی ہے مراہ صاحب نے زمان صاحب کو بتایا زمان صاحب مسلسل ماس کو دیکھتے رہے اور ایک دم کسی فیصل پر اٹھ کھڑے میں ماس ان کے اس طرح اٹھنے پر گھبرا گیا ماس اب دم سادے ان کی حرکات ملاقبہ کر رہے تھے جب ایک دم سے زمان صاحب نے ماس کو گلے لگایا بہت اچھی چوائز ہے آپ کی مجھے امید ہے وہاں سے جواب ہاں ہی ہوگا آپ کو زمان صاحب نے اسے گلے لگایا اور اپنی خوشی کا ازار گیا آپ ناراض تو نہیں ہے نا ماس نے کسی خچے کے تحت پوچھا میں کیوں ناراض ہوگا بھلا میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں جا میرے بچوں کی خوشی ہے وہی ہوگا رشتہ انہوں نے گویا باتی قدم گی تھانکیو بڑے پپا ماس ان کے گلے لگتے ہوئے بولا جبکہ پیچھے کھڑیا ذرا جو ان سب سے ملنا آئی تھی پہلے تو زمان صاحب کی بات پر پریشان ہو گئی لیکن ماس کی بات سمحلنے پر شکر کرتی وہاں سے دور لگا دی میں تو کہہ رہی جتنی جلدی ہو سکے ماس کی بھی شادی کر دے فوضیہ بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو تحریم بیگم نے بھی ان کی اطائد کی چلے پھر ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کل یا پرسو ہی چلتے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہو جائے اور پھر محرم کے ساتھ ہی اس کی منگنی کر دے زمان صاحب نے تو ماس کے مطلب کی بات کر دی محرم کے ساتھ مطلب فوضیہ بیگم نے حیرانگی سے پچھا وہ ولید کو شادی کی ذرا جلدی ہے شادی کے بعد فائک نے باہر جانا ہے تو محرم کو بھی ساتھ دے کر جانا ہے تو اس کے لیے ساری ڈاکیومنٹس وغیرہ کا کام کروانا ہے تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ پیش آئے زمان صاحب نے تفصیل سے آگا کیا اسی دوران سائم بھی وہاں آ گیا سب سے دعا سلام کے بعد ماس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور بھائی برکردار آپ کب اپنی شادی کا کھانا کھلا رہے ہیں مراہ صاحب نے شرارتن پچھا چاچو مجھے تو معافی رکھے ابھی اس گھوڑے کو گھوڑی چڑھائے میں ایسے ہی ٹھیک ہوں سائم نے ہستے وکا بھائی نوٹ فیر میری شادی آپ لوگ ایسا کروانی کی کر رہے ہیں جیسے میں آپ سب صرف بوجھ ہوں محرم وزراء اور ہجاب جو ابھی وہاں آئی تھی تو محرم ان کی بات سن کر مو بنا کر بولی ایسے نہیں کہتے آپ کیوں ہم پر بوجھ ہونے لگی آپ تو ہماری جانوں سائم کے بولنے سے پہلی زمان صاحب نے پیار سے محرم کا اپنی ساتھ لگایا اور ماتے پر پوسا دیا میں تو ابھی صرف بائیس کی ہوں اور آپ ستائیس کے ہو گئے ہیں مجھے بھی شادی سے پہلے آپ کی شادی انجوئی کرنی ہے آج ویسے بھی دوار کا دن تھا تو کاموں کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی سب اکھٹے باتوں میں مصرف تھے بھائی آج ہم سب جانا ہے یاد ہے نا آیان نے جوب لگنے پر ٹریٹ دی ہے ہمیں ہجاب نے یاد دلانا ضروری سمجھا ہاں ہاں یاد ہے ہمیں بھول بھی گیا تو آپ ہونا ہمیں یاد دلانے کے لیے ماز نے ہجاب پر تنس کیا وہ تھی بھی تو آیان کی چمچی جبکہ ہجاب نے آگے سے داتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا سب چھوڑے بھائی آپ تو بتائے کہ کب لا رہے ہیں ہماری بھابی محرم نے بات کرو بھی پھر سے سائم کی جانب کیا ہائے جب کوئی نازوک دو شہزام ہماری زندگی میں آئے گی اور اسے دیکھ کر ہمیں لگے گا کہ ہمارا سک چین چلا گیا ہے تو ہم شادی کر لیں گے سائم ڈرائمائی انداز میں ماس کے ساتھ ہاتھ مارتے ہوئے بولا میں آگئی آیت جو آیان کے ساتھ باہر جانے کے لئے کہاں ناؤزائی تھی چہہ کر بولی آیت کی بات پر کچھ وقت کے لئے وہاں خاموشی چھا گئی سیسویشن ہی ایسی تھی کہ انہیں لگا سائم کی بات کا جو جواب آیت نے دیا ان سب کے خاموشی کو محسوس کر کے آیت کجل سے ہو گئی تو وہاں موجود ہر شخص کے کہہ کے اُبل پڑے جبکہ سائم آیت کو ایسے گھر رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل جائے گا کہتا بھی تو ہوں ذرا تمیز سے رہ لیا کرو لیکن نہیں آیان داکھ پیستے ہوئے بولا اور سب کو سلام کرتے ہوئے سائم کے ساتھ بیٹھ گیا کیا بات تھا یہاں جو سب سحصے تھے آیت بھی کھسکتی ہوئی ازرا اور محرم کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے سربوشی میں پچھا کچھ نہیں چھوڑو آو اندر چلے ہم محرم نے کہا تو وہ سب اندر کمرے میں چلی گئی جبکہ ازرا کو اب تک ناراض دیکھ کر آیا تو اس کو منانے کا کوئی طریقہ سوچین لگی بیسے تو وہ کل سے ہی اسے منان رہی تھی پر ازرا نے اس کے ایک میسیج اور کال کا جواب نہ دیا تو اب اس کے سامنے ہی آ کر منانا تھا پیچھے باقی سب اپنی باتوں میں مصرف ہو گئے بھائی چلے ہم تیارے ہجاب تو سب سے پہلے تیار ہو کر نیچے پہنچی ہاں بھوکی نہ دیدی کو میرے پیسے اڑانے کا موقع جو مل رہا ہے آیان بھرنا کر بولا کیا بول رہے ہو اچھا تو بولو ہجاب ماتے پر بل ڈال کر بولی اسی دوران باقی تینوں بھی آگئی آیان ہجاب اور آیت ایک گاڑی میں اور باقی چاروں دوسری گاڑی میں تھے افان وغیرہ کا کیا سینے وہ آ رہے ہیں یا نہیں سائم نے ازرا سے پوچھا ہاں جی بھائی میرے بات ہوئی تھی پریشے سے وہ نکل گئے ہیں ازرا ماس کو سنانے والے انداز میں بولی پریشے کا نام سن کر ماس کی چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکرات آگئی ہم ماس بھائی مہرم ماس کو ہلاتے ہوئے بولی ہاں ہاں کیا بھائی ماس جو پریشے کو سوچ رہا تھا چانو کوئی آفتہ آپ پر بکلا گیا بھائی ابھی سے یادوں میں گم ہو گئے ہیں شادی کے بعد تو ہمیں بھولی جائیں گے ازرا ڈرامائی انداز میں بولی کوئی مجھے بھی بتاؤ کیا چل رہی ہے بات سائم جھنجلا کر بولا ماس بھائی بہت چھپے رستہ میں ہماری پریشے سے اکھیاں لڑا رہے ہیں اور آج اسی لئے تو ادھر تشریف لائے ہیں مہرم شرادت سے بولی یوں بتمیز مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا سائم مسنوی آنکھیں دکھاتا وہ بولا ماس سائم کی بات سن کر سرہ سر کھجا کر رہ گیا اسی اصنا میں ریسٹورنٹ آ گیا ماس تم ایسا کرو ان سب کو لے کر اندر جاؤں میں آیان کے ساتھ گاڑی پارک کر گیا آدھا ہوں تو ماس ہاں میں سر ہلاتا ہے ان سب کو لے کر اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ آیان اور سائم جب اندر آئے تو ان کے ساتھ افان پریشے بھی دے سلام دعا کے بعد سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور آیان نے سب سے پوچھ کر آرڈر دیا ازلان نہیں آیا بڑا ہی کوئی مصروف ہو گیا ہے ویسے سائم نے افان سے ازلان کے بارے میں استفسار کیا آج بھائی کا انپورٹن کلائم سے اسلام علیکم ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلی آواز کی سمت متوجہ ہوا سائم اپنی جگہ سے اٹھ کر ازلان کے گلے لگا شکریہ ازلان بھائی آپ آگئے میری بات کا مان رکھ لیا برنہ یہاں میری عزت کا فالودہ نکل جانا تھا وہ ہستے بھی بولا تو ازلان بھی اس کی بات پر مسکران دیا ویسے ازلان بھائی آپ ہستے بھی ہیں ازران کے چھوٹی کرتے بولی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر نظر پڑ گئی تو حوصلہ ٹوٹ جائے گا جو وہ پرداش نہیں کر پائے گا ازران یہ اندر فائق کہی آ رہا ہے نا سائم نے دور سے آتے ہوئے فائق کی ازران سے تذدیق کی جی بھائی جبکہ فائق کو آتا دیکھ کر ازران کا حلق تک کڑوا ہو گیا لیکن مارے بھاندے بولی رکو میں آتا ہوں سائم اب ان سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے اٹھ کڑا ہوا اور فائق کی طرف چل دیا فائق کا نام سن کر محرم کی حالت بری ہو چکی تھی کیا واپی آیت کی ایک دم اس پر نظر پڑی تو سرگوشی میں بولی ازران بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی آپی ریلیکس رہے کیا ہو گیا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں نا بیسے بھی وہ آپ کے انہوں جی ہے نا اتنا بھی کیا شرمانہ آیت آنکھ مارتے ہوئے بولی تو ازران اسے گھوری سے نوازا اسی دوران سائم بھی فائق کے ساتھ ٹیبل پر آ گیا اور سب سے اس کا تعرف کروائے ازران نے سرسری سا ہاتھ ملا کر سرد سے نگاہوں کا زاویہ بدلا فائق کی نظر جیسے ہی محرم پر پڑی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور اس کے آین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا باتوں کی دوران خوش کبار ماحول میں انہوں نے کھانا کھایا محرم یادے لازٹ ٹائم ہم یہاں آئے تھے تو ہجاب کے ساتھ کیا ہوا تھا افان نے اچانک سے اسے مخاطب کیا تو محرم وہ دن یاد کر کے ہز دی یہ ہے اس کی پاک بازی مجھ سے تو بات کرتے ہوئے کچھ ہوتا ہے اور باقیوں سے کیسے ہس ہس کے بول رہی ہیں فائق اسے سب کے ساتھ ہستا دیکھ کر دل میں بنا ازران تم چلنا سرہ میرے ساتھ محرم کھڑے ہوتے ہوئے بولی کیونکہ کب سے فائق کی نظرے سے پریشان کر رہی تھی تو ازران بھی سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی آپ ہی ایسا کرے آپ جائے میں ذرا فون سن لوں ازران نے اسے واش روم جانے کا اشارہ کیا اور خود سائٹ پر ہو کر فون سننے لگی آپ میری سے تو ملی ہی ہی نہیں محرم فری ہو کر بہا نکلی ہی تھی کہ مردان آواز کی سمت متوجہ ہوئی لیکن فائق کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا ارے آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہے جیسے میں کوئی گیر ہوں فائق خستے ہوئے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس طرح کیلے میں ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے محرم اپنی ہاتھوں کی لرجی اس پر کابو پارتے ہوئے بولی آپ میرے سے تو بات کریں مجھ سے بھی بات کر کے آپ کو برا نہیں لگے گا میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں فائق دو قدم آگے ہوتا وہ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ بولا اس کے ہاتھ پکڑنے پر محرم روحانسی ہو چکی تھی یہ کیا حرکت ہے میرا ہاتھ چھوڑے آم محرم اپنی گھبراہت پر کابو پاتے ہوئے سخت لہجہ پناتے ہوئے بولی لیکن وہ مسلسل اس کے ہاتھ پر گرفت بنائے ہوئے تھا ان کا ہاتھ چھوڑو اپنے پیچھے سے آنے والی خرقت آواز پر فائق نے سرت سے محرم کا ہاتھ چھوڑا اغزلان جو فون سننے کیلئے ایک سائٹ پر ہوا تھا فائق کو محرم کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئے اس لئے فوراں سے پہلے وہاں پہنچا اور بمشکل اپنے گھسے پر کابو پاتے ہوئے بولا وہ میں تو بس ان سے بات کر رہا تھا فائق فوراں اپنی پوزیشن کلیر کرتے ہوئے بولا میں چلتا ہوں فائق نے وہاں سے گائب ہونا ہی بہتر سمجھا آپ ٹھیک ہیں اغزلان نے محرم کو متوجہ کیا جو کب سے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی جی ٹھینکیو محرم آسو بھری آنکھیں اٹھاتے ہوئے بولی اس کے آنسو دیکھ کر اغزلان کی حالت خراب ہو گئی وہ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ نہ روئے مجھے آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا بات اپنی بردار سے باہر ہوتے دیکھ وہ سرد سے وہاں سے نکلتا چلا گیا آپی کیا ہوا ہے کہاں کھوئی ہوئی ہے ازرام محرم کے پاس آتے ہوئے بولی کچھ نہیں چلو چلے ہم میں تمہاری بھی بات لمبی ہو گئی تھی محرم اسے مسوئی گھرتے بھی بولی ہاں وہ کلاس کی لڑکی نوٹس کا پوچھ رہی تھی چلو بھئی کافی ٹائم ہو گیا ہے اب نکلنا چاہیے سائم کھڑا ہوتے بھی بولا ازرام نے بھی سائم کی تائد کی تو سب ہی اس کی تلقیت میں چل پڑی سب اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنی گھر کو چل دیئے ابھی وہ اپنی نوٹس بنا کر بیٹھی ہی تھی کہ میسیس ٹون نے اسے اپنی جانی پت وجہ کیا انجان نمبر کی نوٹفیکشن دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی پھر پھر میسیج دیکھا تو افان کا تھا اسلام علیکم افان ہیئر اتنی شرافت سے نام لکھ کر افان میسیج کرے گا یہ تو اس سے سوچا ہی نہیں تھا والیکم اسلام تو مسٹر پنک کے بتائیے کیا آپ لائنیں کو سوچا بھی ہے یا نہیں ازرا نے پہلے ہی میسیج میں سب پوچھ لیا دوسری طرف مدفورن جواب دیکھ کر پہلے افان حیران ہوا پھر میسیج پڑھتے اس نے لمبی سانس لیا اور ٹائپ کرنے لگا اوف لڑکی تھوڑا صبر رکھو اتنی جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے اس سے کام بگڑتے ہیں ہم ابھی افائیک کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں اس لئے ہمیں سب دیکھ بھال کر سوچنا ہوگا ٹھیک ہے پھر ازرا نے جواب دیا پھر یہ کہ پہلے ہم نے اس کے بارے میں معلومات لینی ہے جو کل پرسو تک پتا چل جائے گی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ محرم خوش ہے اس رشتے سے کسی خیال کے تحت یہ افان نے پوچھا ٹھیک ہے اور محرم آپی پوچھو مت ان کا کہنا ہے جو ماما بابا کی مرضی خود کی مرضی بتاتی ہی نہیں ازرا نے وہی بات بتا دی جو محرم نے اسے کہی تھی ہم ٹھیک ہے بیسے مجھے بلکل نہیں ٹھیک لگا یہ فائک ڈریسنگ اور انداز بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو نظروں میں شریف ہے بس سب کی نظروں میں اچھا بنتا ہے افان نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا مجھے کون سا اچھا لگتا ہے عجیب انسان ہے ہم یہ تو سب کا لحاظ ہے ورنہ دو منٹ میں ٹھیک کر دوس ہے ازرا کو تو اپنی ساری بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا اس لئے دات پیستے میں بڑی ازرا جو پرے نماغ سے افان سے باتوں میں مصرف تھی موبائل پر سائٹ پڑھنے سے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی چیک نکل گئی چڑین ازرا چیکتے ہوئے اٹھی اور بیٹ سے نیچے اتر گئی ہجاب جو سوئی ہوئی تھی رات میں اچانک آگ کھلنے سے ازرا کو موبائل پر مصرف دیکھ کر وہ بھی موبائل پر متوجہ ہوئی لیکن اسے دیکھ کر ازرا کی چیک نکل گئی بال کھلے جس کا بم پھٹا کہنا زیادہ بہتر ہوگا نین سے بجل آکے وہ مو کھولے ازرا کو دیکھ رہی تھی جبکہ محرم جو ازرا کی چیکوں سے اٹھی تھی وہ بھی ہونکوں کی طرح ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کیا ہو گیا تم دونوں کو محرم ان دونوں کو ایک دوسرے کو گھرتا دیکھ کر ابھی آدھی رات کو کوئی ایسی ڈر آتا ہے کیا ابھی مجھے ڈر کے مارے اٹیک آ جاتا چڑیل کہیں گی ازرا ہساس نارمل کرتے ہوئے دات پیستے ہوئے بلی منوس عورت میں تو تمہیں دیکھنے اٹھی تھی دفعہ ہو جاؤں میں سوننے لگی ہجاب اس طرح اپنے اوپر لیتی بڑھ بڑھاتے ہوئے لیٹ گئی تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا اور تم بھی سو جاؤ آدھی راتوں کو تمہاری لیے کون سی بلا جاگ رہی ہے محرم نفی میں سل ہلاتے ہوئے بلی جی آپی ازرا خسیا کر بلی لیکن افان کو بلا کہہ جانے پر دل میں لڑو پھوٹے محرم بھی سونے کیلئے لیٹ گئی جبکہ ازرا موبائل پر آنے والے میسج کی طرف مت ہو جاؤئی ارے آرام سے بھئی سکون سے رہو اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے پنگی لینے کی سوچتے ہیں کچھ کیا کرنا ہے اس کا افان نے اس سمجھ آنا چاہا افان کا میسج پڑھ کر اسے اور تب چڑھی کیا مطلب ہے میں سب سے پنگے لیتی ہوں یہ کہنا چاہتے ہوں ازرا تو لڑائی پر اتر آئیں ارے میری ماں ابھی ہم نے تیسری جنگ عظیم نہیں کرنی پلاننگ کرنی ہے افان نے اسے کول ڈاؤن کرنا چاہا ہاں تو معلومات آ جائیں پھر کریں گے نا ابھی اگر کوئی آئیڈیا ہے تو بتاؤں ازرا کو افان کی بات ٹھیک لگی تو اس کی تائید کرتے ہوئے سوال کیا پہلے معلوم ہو جائے یہ کیسا ہے پھر سوچتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بات گلت ہوئی اس میں تو پھر ہم نے وہ بات بڑھو کے سامنے لانی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سوچنا پڑے گا اس نے اپنا سوچا ہوا بتایا اف بھائی یہ تو مجھے بھی پتائیں پلان کرنا تھا کچھ خیر اب بالکل کر لیں گے ابھی میں نے سونا ہے خود تو لیٹ آتے ہو یوں نہیں مجھے جلدی جانا ہوتا ہے ازرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا پر افان تو خود کو بھائی کہنے پر ہی صدمی میں چلا گیا تھا میسیج کی ٹون پر ہوش میں واپس آئے اوئے سب ٹھیک ہے پر میں بھائی نہیں تمہارا یہ بھائی کا دم چھلا کسی اور کے ساتھ لگا اور کون کہتا ہے تمہیں جلدی جانے کو مرضی ہوتی اپنی اپنی افان کو تب چڑی تو بول پڑا پھر خیال آیا کہ وہ بولا کیا اب تو میسیج جا چکا تھا کیوں میں تو بولوں گی جو کرنا ہے کر لو اور اب سونے دو بھائی ازرا کو بھی چڑانی میں مزاتا تھا تو بول کر بھائی کہہ دیا یہ میسیج پڑھ کر افان کے چہرے پر مسکرہاتیں آتا کیا بھائی کا میسیج کر کے فون رکھا اور بیٹ پر نیم دراز ہوتے آنکھیں موند کر بڑھ بڑھائے پاگل لڑکی افان آج بھائی جلدی چلے گئے ہیں تو تم مجھے آفیس چھوڑ دینا پلیز پریشے نے آکے چھوٹی کرتے ہوئے معصومے سے پوچھا افان جب ہی ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا پریشے کی بات سن کر جلو کر راک ہو گیا مجھے نہیں پتا میں پہلے ہی لیٹ ہوں جیسی مرضی جا افان جو ساری رات فائک کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹینشن سے سونے ہی پایا سردرت کی وجہ سے چڑھ کر بلا اس سے پہلے کہ میسیس شاہ کچھ بولتی یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم افان جو گھر کوئی ضروری فائل لینے آیا تھا افان کو انداز دیکھ کر کرت آواز بھی بلا افان کی آواز پر افان کا موہ میں جاتا نوالا پلیٹ میں ہی گر گیا اور پریشے کی کب سے رکے ویاں سو مسلسل بہنا شروع ہو گئے بھائی وہ افان نہیں کچھ کہنا چاہے مجھے کچھ نہیں سننا میں آپ کو آفیس چھوڑ دیتا ہوں ریڈی ہو ازلان پریشے کا ماتا چھومتے ہوئے بلا جس نے ازلان کی بات سن کر فوراں اپنے آنسوں صاف کی وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں دوڑ لگا دی پریشے کی جانے کے بعد ازلان افان کی طرف متوجہ ہوا جب مسلسل اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا کیا ہوئے سب ٹھیک ہے نا ازلان نے ملامت سے پوچھا جبکہ اس کا انداز دیکھ کر افان نے نا سمجھی سے اسے دیکھا آپ ایسے تو متکو میری لئے تم دونوں برابر ہو تم جانتے ہو لیکن وہ ہم سے چھوٹی ہے تو ذرا کھال کیا کرو اور اب وہ آئے تو اسے اچھے سے بات کرنا اوکی ازلان اس کا کندہ تھپ تپا دے ہوئے بولا جی بھائی افان نے تابداری سے سر ہلایا چلے بھائی اسی دوران پریشے بھی آگئے افان کو اگنور کرتے ہیں ازلان سے بولی چھوڑا ہے اچھا سوری نا گلتی ہو گئی اب ایسے جائے گی مجھ سے ناراض ہو کر افان مسکن سی شکل بنا کر بولا ایک شرط پر آفیس سبابسی پر مجھے شاپنگ کراؤ گی تم پریشے نے مزید سے اپنی شرط گنوائی اس کی شرط سن کر ازلان نے بری مشکل سہسی تلزب کی ٹھیک ہے مجھے معاف کرو اور آؤ تمہیں ڈروپ کرو بھائی آپ جائیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں افان ازلان کو تسلی دیتے ہوئے بولا تم دونوں مجھے بہت عزیز ہو ایسے مت لڑا کرو ازلان ان دونوں کو گلے لگاتے ہوئے بولا تو مسیس شاہ ان دینوں کو دیکھ کر مسکرا دی آئی لابیو بھائی بہت سارا پریشے فرط مسرت سے بولی آئی لابیو میرا بچہ ازلان پریشے کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا چھلو اب نکلو میں بھی چلتا ہوں وہ کہہ کر باہر کی طرف چل دیا جبکہ افانہ اور پریشے کے گاڑی بھی نوک جھوک جاری تھی اسلام علیکم سر پریشے نے ماز کو سلام کیا جو ابھی ابھی آفیس آیا تھا والیکم اسلام مس پریشے کیسی ہے ماز نے ایک خوش دلی سے پوچھا جبکہ نظر اس کے چہرے کا تواف کرنے میں مصرف تھی میں ٹھیک سر مجھے کیا ہوا پریشے ان کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بولی اس کی پریشانی دیکھ ماز نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا سر وہ فائل دے دیں زمان انکل کہہ رہے تھے کہ سر ماز سے ڈسکس کر لیں پریشے نے آخر کار مدے کی بات کی جی آپ آئے میرے ساتھ ماز نے اسے اپنی ساتھ چلنے کو اشارہ کیا تو پریشے کی اس کی تلقیت کی مس پریشے یہ فائل آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل چیک کرنی ہے اور ساری معلومات مجھے دینی ہے ماز نے دس منٹ میں اسے سارا کام سمجھایا جی سر میں کرلوں گی پریشے ہرکا سا مسکراتے ہوئے بولی اور دروازہ کھولتے وہاں سے باہر نکل گئی جبکہ وہ آفیس کی شیشے سے مسلسل ماز کے نظروں کی حسار میں تھی پہلے یہ ڈیکس کھالی کر لیتی ہوں پھر کام شروع کرلوں گی پریشے دل ہی دل میں مخاطب ہوتے ہوئے بولی اس سے تو آج میں بدلہ لے کر رہوں گی جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے رانیا پریشے کے پاس پہنچی اس سے پہلے کہ وہ فائل پر جوس پھیکتی پریشے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پریشے جو پوری توجہ سے کام کری تھی سامنی شیشے سے رانیا پر نظر پڑی جو جوس کا گلاس فائل پر پھیکنے لگی تھی پریشے نے برک رفتاری سے رانیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھڑتے ہوئے وہی جوس کا گلاس رانیا کے کپڑوں پر پھیک دیا ماز جو رانیا کو پریشے کی ٹیبل پر جاتا دیکھ چکاتا لیکن وہاں کی صورتحال دیکھ کر مشکل سے اپنی حضی زبط کی یہ کیا بتمیز یہ ہے جاہل لڑکی رانیا تو اس کے حرکت پر تل ملا کر رہ گئے جاہل کو اس کو بولا آئندہ میرے سے اس لحظے میں بات نہ کرنا بنا بہت برا ہوگا میں وہ نہیں جو ہر بار تمہاری باتیں برداشت کرتی پھروں تمہارے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کی ان کی ڈرسنگ سے جج کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی برداشت کر جاتے ہوں گے لیکن میں قطع برداشت نہیں کروں گی مجھے کسی چیز کا گرور نہیں ہے جو میں جتلاتی پھروں لیکن تمہیں اگر کسی دن پتہ لگ گیا کہ میں کون ہوں تو پتہ چل جائے گا میری حیثیت کیا ہے اور اگر میں امیر ہوں تو ضروری نہیں کہ ایسا لباس زیبطن کروں جو لوگ ہماری طرف متوجہ کریں پریشے نے درست انداز میں اسے اچھے طریقے سے باور کر آیا اور اگلے پیچھلے حساب تمام چکتہ کیے اس کی باتیں سن کر احساس توہین سے رانیا نے مٹھیاں بھیج لی جبکہ ماس کو دل ہی دل میں اپنی پسند پر فقر ہوا کہ وہ دنیا کے آگے ڈٹ کر چلنا جانتی ہے آپ جائیں یہاں کھڑی ہو کر شکل کیا دیکھ رہی ہے آپ مس رانیا مس پریشے کی باتیں تو آپ کو اچھے سیم سمجھ آگئی ہوگی ماس اس پر تنس کرتے ہوئے بلا سر لیکن رانیا نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن ماس نے اسے جانے کا اشارہ کیا رانیا ماس کی بات سن کر مشکل گصہ ضبط کرتی وہاں سے بھا نکل گئی گوڈ جوب مس پریشے مجھے امید آئندہ بھی آپ میرے لئے حق کے لئے اپنے لئے بولیں گی ماس نے اسے سراہا تھینکیو سر اب میں کام کرلوں پریشے نے ماس کو منظر سے ہٹانا چاہا کیونکہ یہ شخص اسے جب بھی دیکھتا تھا آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا تھا لو فر پریشے نے ماس کو دل ہی دل میں نئے لقب سے نوازا اس کی شکل دیکھ کر ماس کو ہسی تو آئی تھی لیکن ثبت کر گیا مبادہ وہ اس پر ہی سر نہ پھڑ دے اور وہ وہاں سے اپنے کیابن کے طرف چل دیا ازرا بس کرو مان بھی جاؤ اب اتنی بھی بری بات نہیں تھی جو تم اتنا موس ہو جا رہی ہو آیت جو ازرا کو منہ منہ کر تھک گئی تھی آپ کے روحانسی ہو کر بولی جبکہ ازرا اب اسے ابھی اور زیادہ تنگ کرنے کی موڑ میں تھی اوکے نام مانو جب یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی نا تو ڈھونڈتی رہنا واپس نہیں آئی ترس جاؤ گی مجھے دیکھنے کے لئے آیت آقوں میں موٹے موٹوا آسو لاتے ایموشنل ہوتے بھی بولی جبکہ اس کی بات پر ازرا نے دہل کر اس کی جانب دیکھا کیا بکواس کرتی ہو آیت ازرا کو آیت کا ایسا بولنا نا گوار گزرا تو ڈپٹ کر بولی لیکن میں تو مزاق کر رہی تھی مجھے پتا تھا تم ایسے ہی مانو گی آیت فورا ناسو صاف کرتے بھی بولی آئندہ مزاق میں بھی ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ محرم آپی کو بتاؤں گی ازرا نے آیت کو محرم کی دھمکی دی جو اس نے چھوٹکیوں میں اڑا دی جا ہسی خوشی بتاؤں ویسے بھی ان کا ڈاٹھنا بھی ایسے ہیں جیسے پھول جھڑتے ہیں اس کو ہٹ دبا کر ایک مفید مشورہ دیا اور بیک اٹھا کر ان دونوں کو ساتھ لیے گیٹ کی طرف چل دی جانے دیا پی میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں کہ جو بھی ان کی بیوی بنے گی اس کو تو گھور گھور کریں مار دیں گے اس کے تو جانی سولی پلٹ کی ہوگی توبہ اسی دوران وہ لوگ گیٹ پر پہنچ چکی تھی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا اس نے اپنی شامت بلوالی ہے وہ اپنے دھیان میں بول رہی تھی جب پیچھے سے آنے والی آواز پر اس کا سانس رک گیا کچھ زیادہ ہی نہیں تمہیں میری ہونے والی بیوی کی پرواہیں سائم آیت برطنس کرتے ہوئے بلا سائم بھائی آپ آیت تھوک نکلتے ہوئے بولی نہیں اس کا بھوت سائم چڑھ کر بلا وہی وہی تو آپ کو لڑکی دیکھا بھی کون میں ہی اپنا کھون جلاتی سوچ سوچ کر اور پریشان ہوتی ہوں جیسے میں نے آپ کی بیوی بننا آیت ماتے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنے مقصود پر لا پروانداز میں بولی جبکہ اس کی بات پر ان تینوں کا مو کھل گیا آیت حرانگی سے محرم اور عزرہ کو دیکھ رہی تھی لیکن جیسے ہی اس کی نظر سائم پر پڑی جس کی آنکوں سے شولے نکل رہے تھے تو آیت کو شدت سے اپنے کچھ گلت کہہ جانے کا حساس ہوا اور روحانسی ہو کر اپنی اونگلی داتوں تلی دبانی آیت کی سرکت پر محرم اور عزرہ کی حسی چھوڑ گئے تم نام میرے سامنے نہ آیا کرو بس سائم نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا میں تو یہی پڑتی ہوں آپ یہاں نہ آیا کریں کیونکہ اگر آپ یہاں آنگے تو میرے سامنے تو سامنا ہوگا ہی آیت نے بھی اسی کے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور اپنی گاڑی کے طرف دور لگا تھی مبادہ یہ ملکل موت اسے اگلا سانس ہی نہ لینے دی جبکہ سائم اس کی جرت پر اسے دیکھتا رہ گیا چلے بھائی لگتا ہے اس کا فیوز اڑ گیا ہے عزرہ سر جھٹکتے ہوئے بلی تو سائم بھی انہیں لیتے گھر کی طرف روانہ ہو گیا فضول ترین لڑکی سائم دل ہی دل میں دات پیستے ہوئے بولا عزرہ اور ہجاب اپنی مستیوں میں مگن تھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ مسٹر اور میسس ولید کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہو کر ان کی طرف بڑی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ دونوں نے سلام کرتے پوچھا بھلے وہ دونوں کی تنی ہی شرارتک تھی اور عزرہ جتنا بھی فائق سے چڑھتی تھی پر اس کی یہ چڑھ صرف فائق تک ہی محدود تھی ان کی پروریش ایسی ہی تھی کچھ بھی بھو بڑوں کا دب کبھی نہیں بھولتے تھے والیکم اسلام بچوں آپ لوگ کیسے ہیں میسس ولید نے پوچھا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر جواب دیا ہم بلکل ٹھیک آنٹی آپ لوگ باتیں کریں ہم ابھی آتے ہیں عزرہ کہتے ہوئے ہجاب کا ہاتھ پکڑے کچھن کی جانب چل دی ریفرشمنٹ کا انتظام دیکھ سکیں عزرہ بیٹا محرم کو بھی بتا دو تحریم بیگم نے عزرہ کا آواز دگائی جی ماما میں کہتی ہوں عزرہ ہاں میں سر ہلاتی کچھن کی طرف چل دی کچھن میں آتی ہی سب سے پہلے عزرہ ہجاب کو کہنا بالکل نہ بھولی کہ اس بار کوئی گلتی نہ کریں پچھلی بار اس کی فائق کا نمبر دینے والی بے وکوفی پر تو اسے کچھ نہیں کہا تھا پر اگر اب اس نے کوئی حرکت کی تو وہ اسے چھوڑی گی نہیں جس پر ہجاب نے موہ بناتے بس اتنا کہا مجھے اندازہ نہیں تھا آپ ہی اتنا پریشان ہوگی پرنا میں کبھی نہیں دیتی اور اب خیال رکھوں گی یہ بات کہتے ہی عزرہ نے میٹ کو ان کا کام بتاتے چائے بنائی اور ہجاب کو محرم کے پاس بھیج دیا تھوڑی دیر میں محرم بھی آگئی سلام دعا کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر کھیچن کی طرف چل دی ان کی جانے کے بعد مسٹر ولید نے زمان صاحب کو مخاطب کر کے اپنے آنے کا مقصد بتائیں زمان میں نے بتایا تھا نا کہ ہم جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اگر پائک کو دوبارہ ابروٹ نہ جانا ہوتا تو ہم آرام سے کرتے ہیں پر اس نے باہر جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ محرم بھی ساتھ چلی جائے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو انہوں نے اپنی بات مکمل کرتے زمان صاحب کو دیکھا جو انہی کی طرف متوجہ تھے پر ولید بھائی یہ بہت جلدی نہیں مطلب اتنی جلدی سب کچھ تیریم بیگم کو سب اتنی اچانک اور اتنی جلدی پر ٹینشن ہونے لگی تو بولی جلدی تو ہے پر بھاوی مسئلہ باہر جانے کا ہے ورنہ ہم نہ کہتے ہی اتنی جلدی محرم کی سب چیزیں بنوائی نہیں ہوگی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کے آخری دنوں میں شادی کی تاریخ فکس کر لے ولی صاحب نے ساری بات بتائی جس پر تحریم بیگم نے کچھ کہنا چاہا پر زمان صاحب کے اشارے پر چھپ ہو گئی ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے تمہیں پہلے مراد اور اسائم سے مشورہ کر لیں یہ کہہ کر انہوں نے ان کی طرح وجہ سامنے رکھے چائے اور دیگر لازمات کی طرف مضبول کروائی جو انہی باتوں کے درمیان ازرام ملازمہ کے ساتھ رکھ کر اور ساری باتیں سن کر گئی تھی جس کی وجہ سے اور وہ فکر مند ہو گئی تھی کہ اگر واقعی اتنی جلدی شادی کا ہوا تو وہ کس طرح کچھ کر پائے گی اسے جلدی افغان سے بات کرنے کا سوچا اسلام علیکم احتر شام کیسے ہو زمان صاحب نے رات میں احتر شام صاحب کو فون ملایا تھا تاکہ وہ انہیں اپنے کل آنے کا بتا سکے میں بالکل ٹھیک تمہیں کیسے میری یاد آگئی احتر شام صاحب نے مسنوی ناراضگی سے پجھا بس ایک بہت ضروری کام ہے تم سے کل گھر آنے کا سوچ کر رہے ہیں تمہاری زمان صاحب نے انہیں آدھی بات سے آگا کیا سب کھہ رہی ہے تو ہے نا احتر شام صاحب تشویر سے ٹیک چھوڑ کر بیٹھے تو مسر شام بھی پریشانی سے ان کے پاس آئی ہاں ہاں سب ٹھیک خیریت ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کل ملاقات ہوتی ہے زمان صاحب نے الویدہ کلامات کے فون رکھ دیا اسلام علیکم بابا اسی حسنا میں سائم کمرے میں داخل وہاں آج اتنی دیر ہی ہو گئی گھر آتے آتے انہوں نے سائم کو پاس بٹھاتے بے پریشانی سے افتسار کیا جب بس آجائی کہ ڈاکٹر لیو پر تھے تو بس اسی لئے آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی سائم اب زمان صاحب کی طرف متوجہ ہوا ہاں وہ ولید وغیرہ آئے تھے شادی جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں مشورہ کرلوں مراد سے میں فون پر ہی بات کر چکا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہیں زمان صاحب نے تفصیل سے بتائی کب تک کہہ رہے ہیں وہ سائم نے پریشانی مسلتے ہوئے کہا اگلے مہنے کے شروع میں ہی انہوں نے مزید بتایا سائم جو آرام سے سوفے سے ٹیک لکا کر بیٹھا تھا فونن سیدھا ہو کر بیٹھا بابا اتنی جلدی مطلب کیوں اتنی بھی کیا جلدی ہے انہیں سائم حیرانگی سے بولا سارا مسئلہ فائق کے باہر جانے کا ہے اسی لئے بس اور مہرم بھی تو جانا وہ سائم کو گہری سوچ میں مقتلعہ دیکھ کر بولے ہم ٹھیک ہے بابا جیسے آپ کو مناسب لگیں سائم انہیں کہتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کے طرف چل دیا سائم کے جانے کے بعد وہ خود اپنی بیگم کے طرف متوجہ ہوئے جو نہ جانے کین سوچوں میں گم تھی اب آپ کین کیوں سوچوں میں گم ہے مس سب ٹھیک ہے نا انہوں نے تشویز سے پوچھا جی وہ بس مہرم کا سوچ رہی تھی اتنی جلدی چلی جائے گی ابھی عمری کیا ہے ہم ذرا زیادہ جلدی تو نہیں کر رہے نا تیری بیگم اداسی سے بنی کیا ہو گیا ہے بیگم سب اچھا اچھا ہوگا انشاءاللہ ہماری بیٹی کے نصیب بھی اس کے پیج جیسے پیارے ہوں گے وہ اپنے لہجے میں پیار سموئے بولے ہاں جی انشاءاللہ چلے آپ لیٹے ہیں میں سائم کو پوچھاؤں تھکا ہوا لگ رہا ہے انہوں نے فکر مندی سے کہا زمان صاحب ان کی فکر پر ہالے سے مسکرا دیئے اس وقت مہرم کی کوئی کلاس نہیں تھی تو وہ یونی کے گارڈن میں بینچ پر بیٹی اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی کہ اپنے بلکل پیچھے آنے والی آواز سے اچھل کر اپنی جگہ سے کچھ انچ پیچھے ہوئی اور مڑ کر دیکھا تو افان کو وہاں دیکھتا پا کر اٹھ کر اس کے سر پر تھپڑ لگائے حد ہے افان کبھی تو دھنگ سے سامنے آیا کر وہ ڈھرا دیا مجھے مہرم نے اسے ڈاٹتے ہوئے کہا پر وہ افان ہی کیا جو اثر لے رہے ہائے مہرم کتنی پیار سے ڈاٹتی ہوں سچ میں بچے بھی نہ ڈاٹ ڈرے افان نے ہستے ہوئے کہا تو مہرم نے اسے گھرتے ہوئے اپنے نوٹس کی جانے متوجہ ہوئی ارے ارے یہاں میں تو تمہیں کمپنی دے رہا ہوں اور تم ہو کے لفٹ ہی نہیں کروا رہی افان نے موبصورہ تو میں پڑھ رہی ہوں نا تم گلت ٹائم پر آئے ہو اور یہ بتاؤں کوئی کلاس نہیں ہے عادت کے مطابق بالوں میں ہاتھ پھیرتے پچھا اب ہر جگہ ساتھ پہنچ جاؤ گے تو جان پہچان ہوئی جائے گی نا اب خود بھی جاؤ پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو مہرم نے اسے بھکانا چاہا اف اب کلاس آدھی گزر گئی ہوگی تو اگلے لیکچر تک میں نے کہیں نہیں جانا اپنے دادوں کی نمائش کرتے مہرم کو بتایا کہ اب میں نے یہی رہنا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھے رہا ہوں تم سے میں جیتنے سے رہی ویسے تم نہیں صدر ہوگی مہرم مسکراتے بھی بولی مہرم کو مسکراتے دیکھ افہان نے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دور مانگی صدر جائیں گے جب کوئی صدھارنے والی آئے گی دو گری آنکھیں اس کی ذہن میں آئی تو پورے ڈرامائی انداز میں بولا جس پر مہرم کھل کھلا کر ہز دی تمہیں زیادہ جلدی نہیں آنکھیں چھوٹی کرتے مہرم نے تشفیشی انداز میں پوچھا جلدی نہ پوچھو کتنی جلدی ہے پر کوئی مجھ پر معصوم پر توجہ ہی نہیں دیتا افہان کے ایکٹنگ میں ارچ پڑ دی پڑھائی پر توجہ دو جلدی کے بچے اپنی مسکرات ضبط کرتے مہرم نے کہا ہائے یہ پڑھائی پر کیوں آ جاتی ہے بات گھم کر چھوڑو تم یہ بتاؤ ازرا کا ہے اس کے کہنے پر مہرم نے مشکوک نظروں سے گھرا کیا ہو گیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اس کے ایسے دیکھنے پر افہان گھڑ پڑا گیا نہیں کھیریت تو ہے نا تم پوچھ رہے ہو ازرا کا بات کیا ہے آخر مہرم نے تو تم اور ازرا پر زور دیتے پوچھا توبہ کرو مہرم کہا ہے وہ شیرنی کہا میں معصوم پس کام تھا اس سے افہان نے بھی اسی کے انداز میں شیرنی اور معصوم پر زور دیتے کہا معصوم اور تم ہو ہی نہ جانا اور وہ اپنی کلاس میں ہے اب سب تمہاری طرح نالائک تھوڑی ہے مہرم نے اس کے نا پڑھنے پر تنز کرتے کہا اب اتنا بھی نالائک نہیں میں بھائی کی ڈانٹ کے بعد آج بھی بیک کیا اتنی دن بعد افہان نے بیچارگی سے بتایا تمہیں بھی ڈانٹ پڑتی ہیں اچھی باتیں کوئی تو ڈانٹتا ہے ورنہ تم نے پڑھنا ہی نہیں تھا پہلے حیرانگی پھر سنجید کی سے مہرم نے کہا کہا تم ہو جاؤں خوش کے میری بیزتی ہوتی ہے میں خوش نہیں ہو رہی سمجھا رہی ہوں اب چلو دوسری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے تم بھی جاؤں میری بھی کلاس ہے مہرم نے اٹھتے ہوئے ٹائم کا احساس دلایا اوکے بھاوی جی چلیں افہان کو کہنے کے بعد احساس ہوا کے کہہ کہہ دیا اس کے بھاوی کہنے پر مہرم نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہانہ بناتے بھی بلا ایسے کیا دیکھ رہی ہو دوسری کی منگیتر سے ایک بار بات ہوئی تھی تو بھاوی کہا تھا تو گلتی سے نکل گیا چلو اب عجیب و گری بہانہ بناتے جلدی سے اسے لیتے کلاس کی طرف چل دیا مہرم کو اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی پھر بھی کندے اچھکاتے کلاس لینے چلے گئی رات کو زمان کے بتانے پر احتشام صاحب آج جلدی گھر آ گئے تھے اور ازلان کو بھی گھر آنے کو کہا تھا ڈیٹ کچھ بتایا نہیں انہوں نے کہ کیوں آ رہے ہیں افان نے اسے کھاتے بھی پوچھا کیونکہ مہرم ازران نے بھی یونی میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اسے تمہارا رشتہ نہیں لارے جو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تمہیں پریشہ نے اس کی ایک ہی تکرار سے چڑھ کر کہا تم تو چھپی رہو اس کے جواب پر پریشہ مو بسور کر رہ گئی نہیں لیکن یہ کہا ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ایتر شام صاحب نے افان کو جواب دیا اسی دوران ملازمہ نے کوئی مہمان آنے کی تلا دی تو ایتر شام صاحب اور افان دونوں ڈرائنگ روم کی طرف چل دئی لیکن وہاں اتنے لوگوں کو دیکھ کر ان کے آنکھیں اور حیرت اور خوشی سے پھل گئے آج کیسے رونک بکش دیا ہماری گھر آنے کو ایتر شام صاحب نے خوشی خوشی پوچھا ہاں بس ہمارا دل گیا تو چلے آئیں تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھار آ گئی اور آپ سنائے بھابی کیسی ہیں ایتر شام صاحب کا رکب تحریم بیگم اور فوضیہ بیگم کی طرف تھا اسی دوران ملازمہ کمرے میں لوزمات سمیت تاکیل ہوئی سلام دعا کی بعد وہ بھی ایتر شام صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی ازلان نظر نہیں آ رہا ہے اسے بلالے اسے بھی ملنے ہم بس آنے والا ہوگا میں فون تو کر دیا تھا لو آ گیا میسیس شام صاحب کے دیکھنے پر انہیں بتایا ازلان نے سلام دعا کے بعد زمان صاحب کے ساتھ والی نشت سمال لی اور برکودار کیسے ہو زمان صاحب نے اپنا رکب ازلان کی طرف کیا جے انکل آج کل کام بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا اس نے شاہرستگی سے جواب دیا تحریم بیگم خواہ مخاہ فائق کا موازنہ ازلان سے کرنے لگی لیکن جلدی زمان صاحب کے بلانے پر ان کی طرف متوجہ ہوئی انکل یہ کھانے کے لیے رکھے ہیں افان سے رہا نہ گیا تو بول پڑا تو ازلان نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا تو وہ چپ کر کے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا زمان صاحب کے شانی پر مراہ صاحب نے بات کا آگاز کیا ہاں تو احتشام بھائی میں آپ سے آج آپ کا کچھ خانس مانگنے آیا ہوں مراہ صاحب نے بات کی تحمید بھان دی جبکہ ان کی باتوں پر تینوں باپ بیٹا ناسمجھی سے ان کے طرف دیکھنے لگیں کیا مطلب احتشام صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا ہم اپنے ماس کا رشتہ لے کر آئے ہیں پریشے بیٹی کے لیے اور ہمیں امید ہے آپ ہمیں مایوس دن کریں گے فاظیہ بیگم نے گویا بات آگے بڑھائی دو تین منٹ تو خاموشی چھا گئی اسی خاموشی کافان کے آوازیں دوڑا ارے وہاں بلے بلے اپنا تو جگر ہے ماس میں کہتا ہوں ڈیڈ بگیر سوچے سمجھے ہا کر رہے افان کھڑا ہوتے ہوئے کالر پکڑ کر بلا اس کی بات پر جہاں سب کے چہرے پر مسکرہ اچھا گئی مہین ازلان کی خرط آواز سے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی آپ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں ازلان نے دات پیستے ہوئے کہا اچھا بھائی آپ گصہ تو نہ کریں افان گڑ بڑا کر مسکرے پن سے بلا اور کسی بچے کی طرح مو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا جبکہ اس کی حرکت پر ازلان نے بہت مشکلوں سے مسکرہت ضبط کی ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے لیکن ہم پریشے سے پوچھ کر آپ کو جواب دیں گے احتشام صاحب نے تو آدھا مذبت جواب ہی دے ڈالا کیونکہ رشتے میں کوئی برائی نہیں دی ہاں ہاں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ذرا جلدی سے دے دینا ہم لوگ محرم کی شادی کے ساتھ ماس کی منگنی کرنا چاہتے ازلان جو زمان صاحب کی بات گوھر سے سن رہا تھا محرم کا ذکر سن کر اس کا چہرہ پورا سپاٹ ہوا افان نے بھی ازلان کی طرف دیکھا لیکن وہاں سرد مہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ اچھے سے جان چکا تھا کہ اس کے بھائی کو اپنے جذبات چھپانا اچھے سے آتا ہے اوکے میں نکلتا ہوں آفیس میں میٹنگ ہے ڈیلے کر کے آیا تھا لیکن اب ٹائم ہونے بڑا ہے ازلان گھڑی میں نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا سب کا الویدہ کلامات کہتے وہ کمرے سے نکل گیا چلے بھائی گئے اب آپ لوگ کھالے کوئی کچھ نہیں کہے گا افان کی زمان میں پھر سے کچھ لی ہوئی تو بول پڑا تو سب ہستے ہوئے کھانے کے طرف متوجہ ہوئے ویسے رشتہ تو بہت اچھا آگیا ہے پریشے کے لیے ماس بہت اچھا لڑکا ہے مصر شاہ تو ماس کے رشتے سے پھلے نہیں سماری تھی ارے ارے بیگم آپ تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی ہیں لگتا ہے بیٹی کو بھیجنے کی زیادہ جلدی ہے ایتر شام صاحب نے مستوی حیرانی سے کہا جلدی کیا اتنا اچھا رشتہ آئے تو موقع نہیں گوانا چاہیے مصر شاہ نے سنجید کی سے جواب دیا ہاں میں نے ازلان سے کہا تو ہے اب وہ خود ہی اپنے طریقے سے بات کرے گا انہوں نے مصر شاہ کو تسلی دی تو وہ پر سکن ہو گئی پریشے بیٹا میں آ جاؤں ازلان نے پریشے کے کمرے میں دروازہ نوک کر کے پوچھا جی بھائی آئے وہ جو لیپ ٹوپ پر کوئی انگلیش مووی دیکھ رہی تھی فوراں سیدھی ہو کر بیٹھی اور حیرانگی سے ازلان کو دیکھا جو اس کے پاس آ کر بیٹھ رہا تھا کیا کر رہی تھی آپ اسے گویا بات شروع کی کچھ نہیں مووی دیکھ رہی تھی سب کھیرے تھے نا بھائی پریشے نے جواب دے کر پریشانی سے پچھا کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا ہاں جی آپ سے ایک بات کرنی تھی آپ جانتی ہو کہ آج زمان انکل اور مراد انکل کیوں آئے تھے نہیں بھائی میں تو سلام لے کر اپنے کمرے میں آگئی تھی پریشے نے معصومے سے جواب دیا تو ازلان نے مسکراتے ہوئے اپنے اسے باہو کے حلقے میں لے لیا وہ آج آپ کا رشتہ لے کر آئے تھے ماس کے لئے ازلان نے تو اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا پریشے کا مو یہ سن کر حیرت کی زیادتی سے کھل کر رہ گیا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا البتہ دل کے کسی کونے پر یہ بات تھنڈی پھوہار بن کر برسی تھی پریشے نے ازلان کی بات سن کر سر چھکا لیا گویا ایسی باتوں پر ہل لڑکی کو چیچک ہوتی ہے اب آپ بتائیں آپ راضی ہے تاکہ ڈائٹ انہیں کوئی تسلی بکش جواب دے سکیں ازلان نے بھویں اچھکا کر پوچھا جیسے آپ سب کی مرضی بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں آپ سب کو چھوڑ کر اتنی جلدی نہیں جانے والی پہلے آپ اپنی شادی کروائیں اس نے مو بس عورتے بکا اور ساتھ ہی اپنا سر ازلان کے شانی پٹکا دیا ہاں تو ابھی آپ کو بھیج کون رائے ابھی صرف آپ کی منگنی ہوگی شادی ہم اپنی گوڑیا کے مرضی سے کریں گے اوکی ازلان نے اس کے ماتے پر بوسا دیا چھلو اپنے چلتا ہوں میں موم ڈائٹ کو بھی بتا دوں یہ بات اس نے پریشے کا سر تھپتپاتے بکا اور کمرے سے نکل کر اعترشام صاحب یہ کمرے کا رک گیا جبکہ پریشے کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکرار تھی اسے تو سوچ سوچ کر ہی کچھ ہو رہا تھا کہ یہ ماس کا سامنا کیسے کرے گی ڈائٹ آپ رشتی کے لیے ہاں کر دیں پریشے بھی راضی ہیں اور اس میں کوئی کھامی بھی نہیں ہے ازلان کی بات سن کر دونوں کے چہرے پر پر سکن مسکرار آٹا گئی ازلان کو موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا اچانک اوپر دیکھا تو دونوں ازلان کو ہی دیکھ رہے تھے کیا ہوئے ایسے کیا دیکھ رہے آپ دونوں ازلان نے بھوے اچھکا کرنا سمجھی سے پوچھا ہم سوچ رہے ہیں شاہد آپ پریشے سے بڑے ہیں تو وہ شادی پہلے آپ کی ہونی چاہیے ایتر شام صاحب ازلان کو گھرتے بھی بولیں اوہو ڈائٹ جب کسمت پہ لکھا ہوگا نا تو جب چاہے جو بھی ہو جائے شادی ہو کر رہے جگی ازلان ان دونوں کو لاری لگا کر خود کمرے سے نکل گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی حرکتیں مسجل شام گسے سے کہا اچھا چھا آپ ریلیکس رہیں سب ٹھیک ہوگا میں بات کروں گا اسے انہوں نے گویا ان سے زیادہ خود کو تسلی دی آیان اٹھ پیچاؤ نا نہیں تو میں تمہارے اوپر تھنڈا پانی پھیک دوں گی آیت نے تینک کر گا آج اس نے لیٹ یوں نہیں جانا تھا آفندی صاحب بھی گھر نہیں تھے ورنہ وہ ان کے ساتھ جاتی تھی لیکن آج اسے آیان کی منتی کرنی پڑ رہی تھی آیان آیت نے اسی جیسے ہی بازو سے پکڑ کر ہلایا اسے لگا جیسے ہی جلتے ہوئے تووے پر ہاتھ رکھ لیا ہو آیان کیا ہوئے تمہیں آیت فوراں پریشانی سے اس کے اوپر چھکی اور موہ تھپ تھپ آیا پانی آیان خوش کلبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بلا میں ممہ کو بلاتی ہوں آیت اسے پانی پلاتے ہوئے بولی اور ساتھ یا لیا بیگم کا آواز دی کیا ہو گیا سب ٹھیک ہے نا آیت نے روحانسی ہو کر آیان کے بارے میں بتایا کیا ہو گیا میرے بچے کو وہ فوراں آیان کے پاس پہنچی میں تمہارے ساتھ ہسپٹال چلتی ہوں وہ آیان کے سنے بکیر کمرے سے نکل گئی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا اور آیان کو لے کر ہسپٹال چل دی پریشانی میں یہ بھی یاد نہ رہا وہاں اس جلات سے بھی سامنا ہوگا لیکن اب آیت ہی بیوی کو اللہ بچائیں دن کم تھے اور تیاریاں زیادہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصرف تھے خان آواز میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اتنے کم وقت میں اتنا کام سب بہت پریشان تھے لیکن ان سب میں سب سے زیادہ پریشان اثرہ تھی کیونکہ آج اس کی ملاقات یونی میں افان سے ہونی تھی لیکن گھر میں کاموں کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی میسج پر ہونے والی رنگ ٹون پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو افان کا نام اوپرجک مکارہ تھا جس میں اسے فائد کے بارے میں تمام معلومات بھیجی تھی لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اس کے خلاف جاتا اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے اب کیا کریں گے ازرا نے پریشانی سے میسج لکھ کر سینڈ گیا یہی تو سمجھنی آرہا بہت پیچیدہ معاملہ ہے افان نے بھی تفکر سے کہا ازرا میں نے چھٹی تمہیں موبائل استعمال کرنے کے لئے نہیں کرائی مدد کراؤ ہماری تحریم بیگم کی سخت آواز پر وہ گڑ پڑا گئی اچھا بار میں بات ہوتی ہے ماما بلاری ہے مہرم آپی کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی اس سے تفصیل سے افان کو آگا کیا اور موبائل بن کر کے تحریم بیگم کی طرف مدرجہ ہوئی جو اسے دیپ ریڈ کلر کا لہنگا دکھا رہی تھی تحریم بیگم کی ایک دوست کا اپنا بھوٹیک تھا تو انہوں نے وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے سیمپل گھر منگوا لیے تھے مہرم آپی ادھر دھیان دینا ازرا نے مہرم کا شانہ ہی لائیا جی ماما بہت پیارا ہے مہرم نے لہنگا دیکھ کر کہا اسے واقعی میں وہ لہنگا بہت پسند آیا تھا ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا جس کے بورڈر پر بھاری کام اور اس کے علاوہ ہر ہلکہ ہلکہ گولڈن کام تھا ابھی وہ سیلیکشن کرنے میں مصرف تھے کہ اسی دوران ہجاب بھی کالیج سے آگئی ہیلو یہاں کیا ہو رہا ہے اوہ واہ واہ بھی کی شادی کی تیاری ماما میں اس کلر کا ڈریس بناوں گی آخر کار میری آبے کی شادی ہے خودی سوال خودی جواب یہ ہجاب صاحبہ بھی کر سکتی ہے مہرم اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی وہ نون سٹاپ شروع ہو چکی تھی ہے اور وہ سب اس کی باتیں کم اس کا پاگل پن سننے میں مجبور تھے تم فضول میں لے آئی ہو زیادہ مسئلہ نہیں ہے ابھی ٹھیک ہو جانا ہے آیا نمو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تم چھپ کرو کب سے یہی بولے جا رہے ہو آیت اب کی بار چڑھ کر بولی ہاں صحیح ہے سائم بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی ایسا کرتے ہیں انہی کی کیابن میں چلتے ہیں آیا تو باقاعدہ ایک نرس سے اس کے کیابن کا پوچھنے لگا سائم بھائی جبکہ آیت کے کانوں میں مسلسل سائم کے نام کی تقرار ہو رہی تھی یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھے تو انہوں نے سامنے آنے سے منع کیا تھا اوپر سے میری زبان ان کے سامنے ایسی چلتی ہے جیسے ان سے ہی کرائے پر لی ہو تالہ لگا کے آنا چاہیے آیت انگلی داتوں میں دبا کر بولی تم کہا مرکابے میں چلی گئی ہو چل بھی لو اب آیا نے اس کو ایک ہی جگہ پر جمعی دیکھ کر بولا ہاں چلو اس کے اندر دوبارہ خود سر آیت نے سر اٹھایا لیکن کیابن کے باہر پہنچ کر ہوا دوبارہ پھوس ہو گئی تھی پرمیشن ملنے پر آیان تو اندر چلا گیا لیکن آیت سوچ میں تھی کہ جائے یا نہیں تمہیں تو بکھار لگ رہا ہے بہت دیس سائم اس کے گلے ملتے ہوئے پریشانی سے بولا جی آنا تو نہیں تھا بس آئیے آیت لے آئی آیان اپنے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے بولا اس کی بات پر سائم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ ایسے تو کوئی آیت نظر نہیں آ رہی تھی کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کے آیان چلتا ہے ایک دم چکر آنے پر سر پکڑتا ہوئی چہر پر بیٹھ گیا تم رکھوں میں دیکھتا ہوں وہ اسے پانی کا گلاس پکڑاتے دروازہ کھولا آئیت جو مسلسل آلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی تاکہ اس جلالتو سے سامنا نہ ہو تو حمد بڑھا کر دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کھولتے ساتھ اس آئیم کے ساتھ زور دار ٹکر کے نتیجے میں دن میں تاری نظر آ گئے اوہ مائی کون ہے یہ سانڈ آئیت نے گسے سے ہولتے ہوئے اوپر دیکھا تو ساپ سون گیا جبکہ سائم تو اپنے آپ کو سانڈ کہہ جانے پر صدمی میں چلا گیا تم نہ میرے سے بچ جاؤ کسی دن میرے ہاتھ لگ گئی نہ تو کچھ نہیں تمہارا بچنا تمہارا سائم دھیمی آواز میں کر راتے ہوئے بلا اور اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا آئیت بھی اس کے پیچھے دھیلے قدموں سے اندر آ گئی آئیان کا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے میڈیسن کا بتایا اور اسے اپنا خیال رکھنے کی طاقت کی سائم بھائی آئیت کے پکار پر صرف اس نے سر ہلانے پر اتفاہ کیا اسے انجیکشن کیوں نہیں لگایا آپ نے آئیت کڑی تیورے سے بلی کیوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی سائم لٹ مار انداز میں بولا کیوں یہ ضرورتیں صرف لڑکیوں کے ٹائم پر ہوتی ہیں ذرا سا سردرت کیا ہو جائے آپ کو انجیکشن لگانا ہے اور یہاں وہ پورا بیمار پڑھے پڑھا ہے لیکن مجھا لیا اپنی انجیکشن لگایا ہو آئیت میڈم تو اپنا ہی راگ لاپ رہی تھی ہو گیا تمہارا سائم نے اس کی سننے کے بعد بھویں اچھکا کر سنجیدگی سے پوچھا مجھے تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں میں بھی آپ کی بہنوں کی طرح ہوں جیسے محرم آپی ازرا ہجاب کو بچہ بیٹا کہتے ہیں مجھے بھی ویسے ہی کہا کریں میں بھی چھوٹی سی ہوں لیکن نہیں آپ تو میری باری میں مرچے چباتے رہتے ہیں آئیت مو بس اڑتے ہوئے بولی جبکہ آیان مو کھولے اس کی بکواس سن رہا تھا لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ تم کووے کھا کر آئی ہو جو تمہارا مو نہیں بند ہو رہا اچھا سائم بھائی ہم چلتے ہیں اس سے پہلے کہ آئیت سائم کو کوئی جواب دیتی آئیان تقریباً گھسیٹتے ہوئے آئیت کو وہاں سے لے گیا کیونکہ آئیت صاحبہ کے زبان بند ہونی سے رہی ان کے جانے کی باعث سائم اپنا دکھتا سر پکڑتے چیر پر بیٹھ گیا آپی کس کا فون ہے اٹھا کیوں نہیں رہی ازرا بال بناتے ہوئے بولی محرم کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی ازرا میں نہیں اٹھاؤں گی جب میں نے منع کر دیا ہے کہ بات نہیں کرنی تو بار بار فون کیوں کر رہے ہیں محرم پریشانی سے بولی آپ ایسا کریں ایک دفعہ اٹھا کر دے کے تو صحیح کہتے کیا ہیں ازرا نے مشورہ دیا جسے اس کی خرافاتی دماغ میں کام کرنا شروع کیا میں آتی ہوں پھر اگر آیا تو اٹھا لوں گی محرم اس کی بات مانتے ہوئے بولی محرم کے جاتے ازرا نے اپنے پلائن پر عمل کرنے کا سوچا اور محرم کا موبائل پکڑ کر کال ریکارڈ آن کر دیا اور واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر فوراں پیچھے ہو کر بال بنانا شروع کر دیا نئی آیا نا فون شکر ہے اس سے پہلے کہ محرم بات مکمل کرتی موبائل پھر سے بچا جو نا چال اسے اٹھانا ہی پڑا فائق جو مسلسل کافی دیر سے محرم کے نمبر پر کال کر رہا تھا لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی اور فائق گسے کو ہوا دے رہی تھی اس کے تو سارے کسبل میں نکالوں گا اور یہ ازرا اور وہ افان بڑی ہوشیاری کرنے نکلے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے فائق ہستے ہوئے اپنی آپ سے بولا ایسا نہیں تھا کہ محرم سے اس کی کوئی پرانی دشمنی تھی لیکن یہ لڑکی اس کے گسے کو ہوا دے چکی تھی دوبارہ فون ملانے پر دوسرے طرف سے اٹھا لیا گیا ہیلو محرم آپ بات کر رہی ہیں فائق فورم سیدھا ہو کر بولا جی میرے نمبر پر فون کیا ہے شاید آپ نے تو میں ہی بولوں گی نا آپ بتائیں محرم نے ایک ہی دفعہ سوال کر ڈالے تاکہ جلدی سے فون بندو جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کو جلدی شادی کرنے پر کوئی مسئلہ تو نہیں فائق مسنوئی سنجیدگی سے بولا جی نہیں جیسے ماما پاپا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اچھا باقی سب کیسے ہیں اور وہ آیان اور افان کیسے ہیں فائق نے سیدھا نشانے پر رکھ کر تیر چلایا باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن آیان اور افان کا کیوں پوچھ رہے ہیں محرم نے اچھمبے سے پوچھا آپ جانتی ہی ہوگی بڑی جان پہچان بنائی ہوئی ہے نا آپ نے ان لڑکوں سے فائق نے تنس چلایا دیکھیں ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ دونوں میرے لئے سائم بھائی جیسے ہیں ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں محرم نے سنجیدگی سے اسے باور کروایا تو فائق کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ جلد بازی سے کام لینا ٹھیک نہیں جی جی میں سمجھ گیا اوکے میں فون رکھتی ہوں اللہ حافظ محرم نے فون بن کر دیا اف کیسے انسان ہیں کوئی ایسی بھی بات کرتا ہے کیا چلو صحیح ٹائم پر سمجھا دیا محرم اپنے آپ کو تسلیح دیتے ہوئے بلی ہو گئی آپ بھی بات آپ کی عزرا نے اندر آتے ہوئے پوچھا ہاں ہو گئی برشادی وغیرہ کا پوچھ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں نے کہہ دیا جو ماما پاپا کو ٹھیک لگے میں نے ان کی خوشی میں خوش محرم کردے اچھکاتے ہوئے بولی جبکہ عزرا اس کی بات پر فقط ہنکار بھر کر رہ گئی شادی میں بہت کم ٹائم ہے اور یہ سب کیسے ہوگا میری سمجھ سے باہر ہے عزرا نے فائق کو میسیج لکھ کر بھیجا اسے تو کچھ سمجھی نہیں آرہا تھا ریلیکس رہو ایک پلان فیل ہوا تو کیا ہوا اگلا کامیاب ہو سکتا ہے جب تک اللہ ساتھ ہے نا تو کچھ برا نہیں ہو سکتا ٹونٹ فری عفوان نے اسے سمجھاتے ہوئے بولا اوکے تم سوچاؤں صبح یونی بے میں بلاقات ہوگی عفوان اسے الویدہ کلامات کہتا موبائل رکھ کر لیٹ گیا اب اسے صبح کا انتظار تھا تاکہ وہ سوچ رہا ہے اس پر عمل کر سکے عزلان اپنی کمرے میں بیٹھا آفیس کے کام میں مصرف تھا کہ دماغ میں اچانک پرانی دنوں کی شابیہ لہرائی یہ ان دنوں کی باتی جب وہ لندن پڑھائی کے لیے گیا تھا تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا یار عزلان وہ تجھے پسند کرتی ہے وہ تیری لیے اسلام قبول کرنے کو تیار ہے جازم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن میری نظر میں یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا یہ بس وقتی باتیں مجھے امید ہے وہ بھی اس فیس سے جلدی نکل آئے گی عزلان نے اسے سمجھانا چاہے یہ لگ جب لگ جاتی ہے نا تب ہی پتہ لگتا ہے جب ہی انسان کو دوسری کے احساسات کی قدر ہوتی ہے اس سے پہلے انسان کو کسی کی نہیں سمجھ سکتا جازم نے گویا بات ختم کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا لیپٹاپ پر ایمیل کے آواز پر وہ متوجہ ہوا اس کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا جو سیرے سے ہی محبت کے وجود کو جھٹلایا تھا آج وہی اس چیز سے آزمایا جا رہا تھا جیسے وہ لورا کو چھوڑایا تھا بیسے ہی اسے بھی چھوڑا جا رہا تھا اسے اب لورا کے احساسات کی قدر ہوئی تھی جب محبت خود اس کے دل میں پنجے گار بیٹھی تھی شاید وہ آزمایا جا رہا تھا شاید نہیں یقیناً وہ آزمایا جا رہا تھا اور اسے ہی اس آزمایش پر پورا اترنا تھا کسی کو طلب کی جستجوں میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب بھی نوازہ دیا جاتا ہے کسی کی طلب آزمایش ہے تو کسی کا نواز جانا آزمایش ہے اور ابھی وہ اسے آزمایش سے گزر رہا تھا ترہ ترہ کی خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے لیکن وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ کام میں مصرف ہو گیا لیکن اب کام میں دھیان کہا لگنا تھا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اس لئے کام بند کر کے لیپٹوک سائٹ ٹیبل پر رکھ کر خود شاور لینے چلا گیا معامل کے مطابق ماز آفس پہنچا تو سالہ اسٹاف موجود تھا سب اپنے کاموں میں مصرف تھے سب کو ایک نظر دیکھتا وہ اپنے کیابن کے طرف چل دیا کیابن میں جاتے ہوئے سے دیکھا تھا پریش آج کہیں نہیں تھی یہ سوچتے ہی ساتھ شاید دیر آئی وہ اپنے کام میں مصرف ہو گیا لیکن زیادہ دیر اپنی کام کی طرف دھیان نہ دے سکا پریشے کا گریز وچے سے سمجھ رہا تھا لیکن اس سب میں آفس نہ آنے کی وجہ اسے بلکل سمجھ نہ آئی تھی اس لئے وہ اٹھا اور پریشے سے بات کرنے کا سوچ تھا اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا نمبر اس نے پہلے ہی پریشے کی فائل سے نکال کر سیپ کر لیا تھا بیل جا رہی تھی پر پریشے کال نہیں اٹھا رہی تھی یہ دیکھ کر ماسک اور پریشانی نیان گھیرا دوسری طرف پریشے انجان نمبر دیکھ کر پہلی پریشان ہو رہی تھی جس وجہ سے کال نہیں اٹھا رہی تھی مگر مسلسل بچتے فون سے آجیز آ کر اسے تیسری بیل پر فون اٹھایا پر بولی کچھ نہیں اسلام علیکم میس پریشے ماسک کی آواز سنتے ہی پریشے کی زبان تالوں سے چپک گئی یہ تو ویسے ہی ماسک جھچک کی وجہ سے آفس نہیں گئی تھی پر اب کال ہیلو آپ سن رہی ہیں دوبارہ اس کی آواز سن کر بمشکل خود میں کچھ کہنے کی حمد پیدا کی والیکم السلام جی سر آپ بہت مشکل سے لڑکڑاتی زبان سے تین لفظی جواب دیا جی میں اگر آپ کی حیرت ختم ہو گئی ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں آج آپ آفس کیوں نہیں آئی ماسک کا سوال سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی وہ تو اس کے سامنے جانی سے کتر آ رہی تھی وہ میری سر میں در تھا اسی لئے پریشے نے بہانہ بناتے ہوئے کہا زیادہ طبیت خراب ہے آپ کی اس کا بہانہ سمجھتے ہوئے ماس کے چہرے پر مسکرات آئی لیکن وہ سنجیدگی سے بولا نئی بس تھوڑا سا در تھا سر میں اسی لئے پریشے نے کچھ صحیح کچھ غلط بہانہ بنایا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آفس سے چھوٹی کون کرتا ہے اگر زیادہ طبیت خراب ہوئے ہو تو الگ باتیں لیکن آپ کی سر میں درد ہے اور بکول آپ کی تھوڑا سا ہے تو آپ کو اس وقت آفس میں ہونا چاہیے سنجیدہ لہجے میں کہتے اسے بند الفاظ میں آفس آنے کا کہا اور اس کی بات پر سنتے پریشے کا دماغ گھوم گیا ابھی کل ہی رشتے کی بات ہوئی ہے اور یہ بند آؤ اس کا گریز کرنا بھی نہیں سمجھ رہا پر سر اب تو دیر ہو گئی ہے نہ میں کلا جاؤں گی پریشے تو آج نہ جانے کا موقع ڈھونڈ رہی دی بلکل نہیں آپ آدھے گھنٹے میں مجھے آفس میں مچھائیے میری میٹنگ ہے اس کے بارے میں ڈسکرس کرنا ہی ہے اور ایک فائل بھی نہیں مل رہی ہے تو منع کرنے کی گنجائش ہی نہیں آپ رہی آ رہی ہے اپنی بات مکمل کرتے آخر میں کنفارم کرنا چاہاں کوئی اور بہانہ نہ ملتے دیکھ پریشے کو مجبوراً ہاں کہنا پڑی پھر فون ڈھکتے تیار ہونے لگی کہ آدھے گھنٹے تک آفس جانا تھا جیساں ماز نے کہا آدھے گھنٹے تک آفس آنا ہے تو آدھے گھنٹے میں ہی جلدی جلدی تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی تھی ابھی آفس پہنچتے کچھ دیر ہوئی تھی وہ اپنا تمام کام دیکھ رہی تھی کہ ایک برکر نے آکر بتایا ماز اسے اپنے کیبن میں بلا رہا ہے اس کی بات سنتے آنے کا کہہ کر وہ خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگی ہی وہ آفس میں داخل ہوئی اور اس کے ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی اسے سمجھ نہیں آنا تھا کیا کہیں کیسی ہاں اس خاموشی کو ماز کے آفاظ سے توڑا جی پریشے جو خود کو ڈانٹ کے لیے تیار کر رہی تھی یہ سوال سن کر حیرت سے بلی میں پوچھ رہا ہوں اب کیسی طبیعت ہے کچھ ضروری فائل نہیں مل رہی تھی تو اور میٹنگ ہے کچھ دیر میں اسی لیے آپ کو بلانا ضروری تھا ماز نے اسے بلانے کی وجہہ دی میں اب ٹھیک ہوں اور یہ وہ فائل آپ کی ماز کی نظروں سے خائف ہوتی دونوں ہاتھوں کا پس میں مسلتے ہوئے بہت مشکل سے جواب دیا فائل کو ایک نظر دیکھتے ماز کھڑا ہوا اور پریشے کی طرف بڑھنے لگا یہ دیکھتے پریشے کی قدم بے سافتہ پیچھے ہوئے یہ وہ فائل نہیں ہے جو مجھے چاہیے اس کے اس طرح پیچھے ہونے پر مسکرات چھپاتے کہا وہی تو ہے میں نے خود دیکھی تھی پریشے بولتے دو قدم اور پیچھے ہو گئے اور پیچھے ہوتے دیوار سے لگ گئے ہم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو دیوار کے ایک طرف اپنا ہاتھ رکھتے دوسری جانب اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو پریشے کے اندر سرد لہر دوڑی وہ میں نہیں تو اپنے اتنے قریب ماز کو دیکھتے وہ بمشکل ہی بول پائی ہاں جی آپ پھی گھبراوں مت کھا نہیں جاؤں گا معینی کھیزی سے کہتا ذرا سا پیچھے ہو کر اس کی چہرے کے تاثرات بکور دیکھنے لگا ہلکاں گھبرایا چہرہ ماتے پر پسینے کی ننی ننی بھوندے ہجاب ہمیشہ کی طرح سر پر بندہ ہوا اس کی چہرے کی دلکشی کور بڑھا رہا تھا بیسے مجھے لگتا ہے کسی کو مجھے مبارک بات دینی چاہیے کیا خیال ہے ماز نے شرارت سے کہا اس کی بات پر پریشے نے ناسنجی سے دیکھا پھر جب بات سمجھائی تو چہرے نے لہو چھلکایا اس کے جواب نہ دینے پر ماز دو بارہ بول اٹھا ارے ہمارا رشتہ پکا ہوا ہے مبارک تو بنتی ہے نا چلو میں دے دیتا ہوں کانگرچولیشن میس پریشے بہت جلد میس سے میس پننی کا ارادہ رکھتا ہوں میں تیاری کر لو اس کی بات پر پریشے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نے آتا کیا جیسے وہ فورن دپا گئی اچھا بریلیکس رہو جیسے پہلے رہتی تھی آفیس میں ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کے ماز نے سلجیدی سے کہا اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا سو نوبل کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے کمنٹ کر کے ضرورت بتائیے لائک شیئر سبسکرائب کنا بلکل نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ